پنجاب میں کرونا کیسز کی بڑتی رفتار صوبائی حکومت کیا کر رہی ہے کیسز میں اضافہ کی وجہ کیا ہے اور حفاظتی اقدامات کیسے ہیں سب سے متعلق ہم کریں گے خصوصی بات صوبائی وزیر سہت سے کرونا کے خدشات لوکڈاؤن کی صورتحال اجناس کی ترسیل ہوگی کیسے کراچی کے نوجوان نے ایب بنائی کسانوں کا یہ مسئلہ حل کر دیا اب اجناس براہ راست منڈی میں فروغ ہو سکیں گی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شوئے اور میں ہوں کرن آفتاب اور یہ نیا دن ہے اور اس نئے دن میں میری اور آپ کی نئی انرجی ہے نئی کوشش ہے کہ کس طرح سے ہم اس پیغام کو عام کریں گے کہ کنفیوز نہ ہوں احتیاط بڑھتے ہیں بلکل کنفیوز نہ ہوں احتیاط بڑھتے ہیں ویسے کرن آج ہم آغاز میں فواد چوزی صاحب کا ٹویٹ شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے فواد چوزی صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے بہت ایمپورٹن ٹویٹ ہے بہت ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے لیکن مجھے کل کے روئیے پہ کراچی کے روئیے پہ بات کرنے کا موقع ملے گا کیا پوسیبل ہے ایک جملہ صرف اور صرف پلیز 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 کل تھی تھاک انداز میں کراچی کے شہری باہر نکلے تھے شاپنگ کے نام پر گروسری کی شاپنگ کے نام پر اور اس کے بعد میں کافی وائلیشن دیکھی گئی تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں لیکن پبلک باہر ہے کال کراچھے میں یہ ہوا تھا ایسا ہوا تھا تو اب مجھے بتائیں کہ اب آپ اپ ڈیٹ دینا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ ٹویٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں میں ٹویٹ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اور دونوں باتیں کر لیتے ہیں پہلے ٹویٹ شیئر کر لیتے ہیں آپ سے بفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے بہت امپورٹن بات انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کرونا وائرس کی جو غیر تصدیق شدہ ٹیسٹ کیٹس ہیں ان کی بھرمار ہو رہی ہے بہت سے ممالک ایسا کر رہے ہیں اور اگر ہم امپورٹ کریں گے تو ہم خطرہ لے کر آ رہے ہیں صوبائی حکومتوں کو بھی خبردار کیا ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایتھولٹی کو بھی انہوں نے وارننگ دی ہے کہ پلیز اس کو دیکھیں اس وقت فواد چودی صاحب ہمیں جوائن کر چکے کہ ان سے بات کرتے ہیں فواد صاحب بہت امپورٹن آپ نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کیونکہ واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ ہو رہی ہے بہت جب ٹیسٹ کٹس کی بات کرتے ہیں جب ہر ملک یہ کوشش کرے کہ میکسیمم ٹیسٹنگ کپیسٹی ہو تو ایسے میں کہ غلطی نہ ہوتی نہ ہو جائے ایسی ٹیسٹنگ کٹس نہ آ جائیں جس سے پھر واقعی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے لیکن یہ ہم نے ریالائز یہ کیا کہ جب یہ ہماری اپنی ایک مجھے پریزنٹیشن دی گئی نسک میں کٹس بنائی ہیں تو اس کے بعد ہم نے پوری اس کی اپنی ٹیسٹنگ ہے وہ شروع میں کی جب شروع میں اس کی ٹیسٹنگ کی تو اس کے چار پانچ ریزرٹس جو ہیں وہ اس کے درست نہیں آئے اس کے بعد اس کو امپروف کیا اس کے بعد دوبارہ ٹیسٹ کیے گئے اور پوری تصدیق کی گئی اب ڈراب کو دیا گیا ہے ڈراب اس کے اوپر اپنے انہوں نے سٹنڈرز اڈاپٹ کیے ہیں ایف ڈی اے کے جو امریکن سٹنڈرز ہیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کیے ہیں اور اس کے بعد بھی ابھی تک ہماری جو کٹس ہیں ان کو ابھی تک لائسنسنگ کی اجازت نہیں مدی اور اس کو چار پانچ دن اور جو ہیں وہ لگیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے تو یہ پروسس ہے جس کے بعد آپ کوالیٹی کٹ جو ہے وہ پروو کرے اب یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ روزانہ آ رہا ہے کہ جی فلانے نے ہزار کٹ امپورٹ کر لی اور ڈیلیٹ کر دی فلانے نے ترزار کٹ امپورٹ کر لی وہ ڈیلیٹ کر دی سبائی حکومتوں نے لے لی انڈی ایم اے نے لے لی اور کوئی کسی کے پیچھے لائسنسنگ نہیں ہے کسی کے پیچھے پروسسز نہیں ہیں کسی کے پیچھے جو ہے وہ اپروولز نہیں ہیں ابھی امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ صرف پچھلے ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو روشے ایک کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے دنیا کی اس کے ساتھ کنفرنس کی تھی اور کہا کہ روشے نے کٹ بنا لی ہے ابھی امریکہ میں اپنی کٹس نہیں تھی اور ہمارے ہاں ہزاروں کٹس جو ہیں وہ امپورٹ ہو رہی ہیں اور نہ کسی کو پتا ہے کہ وہ کس نے سرٹیفائی کی ہیں نہ کسی کو پتا ہے ہم کی تکنالوجی کیا ہے کچھ نہیں ہے فوات صاحب ہم چائنہ کے علاوہ کہاں کہاں سے کٹس امپورٹ کر رہے ہیں دیکھئے پاکستان میں ہزاروں کٹس آ رہی ہیں اور اسی کو نہیں پتا ہے کہ کوئی کہاں سے کیا آ رہا ہے جو ہے وہ چائنیز ہی آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں کیا پتا کسے ٹھیک ہے اس کی کوئی ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کی کوئی قوالیٹی ایشورنس ہے اس کی کیا آرہیٹی ہے جیسے دیکھیں میں نے آپ کو کوسس بتایا کہ جو پاکستان کے اندر کٹس بن رہی ہیں لیکن اگر چائنہ سے کٹس آنے پر بھی آپ سوال اٹھا رہے ہیں تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی اس وقت ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ چاہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ کی ہو وہ چاہے صوبائی سطح پر ہو تو ہم تو وہی بات نہیں کرتے کہ کٹس منگوائی جاتی ہیں تو انہانس دے کپیسٹی نہیں انہانس دے کپیسٹی تو ہے ٹیسٹ کی کپیسٹی بڑھانے کی لیکن جو کٹ ہے اس کی اپنی بھی تو کپیسٹی ہونی چاہیے نا مثلا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اپروڈ نہیں ہے فواد صاحب نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے بہت سارے کٹس ہیں جنون ہوں گی اور جو تصدیق شد ہیں اور جو پروسیسز ہیں ان سے گزری ہوں گی لیکن بہت بشماجد میں زیادہ کٹس اب آنا شروع ہو گئی ہیں ان سے ان کا جو پروسیسز ہیں ان کا پتہ نہیں ہے ہمیں اور ڈی ایم اے کے لوگ جو آرڈ کر رہے ہیں یا صوبائی حکومت ہیں جو ریکٹ آرڈ کر رہی ہیں کئی جگہوں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فلانے نے منگوا کے اتیا کر دیا ہے جیسے شباہ شریف صاحب نے اتیا کر دیا ہے بلاول صاحب نے اتیا کر دیا ہے فلانے نے اتیا کر دیا ہے فواد چودیس صاحب صوری بات کٹ رہی ہے صوری آپ کی بات کٹ رہی ہے پتہ ابھی ابھی تھوڑا سا انپریشن ابھی آپ کے ایک دو جملوں سے مجھے یہ ملا دیکھئے وہ جو آپ نے نام لے لیے اور جو صوبائی سطح پر کام ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ جس چیز کے اوپر شیور نہیں ہے وہ سب کو منگوایا جا رہا ہے اور کسی پروسیجر کو بھی فالو کیے بغیر منگوایا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو کام ہے یہ رسک میں ڈال رہا ہے پورے پاکستان کو بلکل بلکل یہ پرابلم آ رہی ہے ابھی کیسے روکنے آپ وہ تو ایکشنز بھی لے رہے ہیں اپنے طور پر وہ سر ٹائملی بھی لے رہے ہیں پھر اب اس سب کو کیسے روکیں گے سر نہیں یہی کو میں ڈی ایم اے کو اور صوبائی حکومتوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آرڈر کریں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ محکمہ جو صحت ہے ہمارا فیڈل گرمیٹ کا جو ہیلپ منسٹری ہے اس سے سرٹیفیکیشن لے جس طرح کی سرٹیفیکیشن وہ لوکل منسٹرین کے لیے کر رہا ہے ویسی ہی وہ ایمپورٹ کے لیے کرے گا وہ پروسسز دیکھیں گے ایکسپرٹس ہوں گے دیکھیں نا جو پولیٹیشن ہیں یا جو ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہم لوگ سے ایکسپرٹ نہیں ہیں ہم لوگوں میں تو ایکسپرٹس کی اپنین کی اوپر چلنا ہے نا تو ایکسپرٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈرائب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ جو ایمپورٹ ہو رہی ہے کیا یہ ڈرائب کی تحضیق شدہ ہے اور آنسر ہے نا اس ڈرائب کی تحضیق شدہ نہیں ہے ایکسپرٹس نہیں بیٹھے ہوئے تو مجھے آپ کو کیا پتا ہے فواسہ دس دارٹ مین کہ جتنی ٹیسٹنگ ابھی تک ہوئی ہے اور جو نمبرز ہمارے سامنے کنفرمڈ کیسز کے آئے ہیں دیرز اچانس کہ اس میں سے ایسے ہوں گے جو کہ شاید پوزیٹیو نہ ہوں جو ابھی کئی دفعہ مجھے سئید لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کرایا ہے وہ پوزیٹیو آیا ہے پوزیٹیو نیا جا کے باہر سے کرایا ہے نیکٹیو آیا ہے اب دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے یا ایک غلط ہے یا دوسرا غلط ہے اس لیے اس کو ریگولیٹ کرنے کی مجھٹ ضرورت ہے اور ڈرائب جو میری اب ان سے بات ہوئی ہے اور وہ اس کے اوپر آپ انپورٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کرنے لگے اچھا مجھے یہ بتا دیجئے گا کیونکہ یہ ہے تو ایموجنسی والی سیچویشن یہ تو ہمیں بہت ٹائم لی سب کچھ کرنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا فواد چودری صاحب کے خدا نہ خواستہ اس سب میں وہ جو ایک ٹائم ہے وہ جو ایک مدت ہے وہ بڑھ جائے یعنی کٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے صحیح کٹس ہمارے پاس ہونی چاہیے بھروقت ہونی چاہیے دیکھو قوالیٹی بھی تو ہونی چاہیے یہ تو نہیں نا کہ ہم ایموجنسی کے چکر میں فائل سے مگوال ہیں جس کا پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے اسے یہ غلط ہے سو آپ نے قوالیٹی بھی انشور کرنی ہے اور جلدی بھی انشور کرنی ہے یہ تو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنے پڑے ہیں صحیح اچھا فواد صاحب بہت سے ایسے پی ایسی ڈاکٹرز ہیں جو کہ آپ سے بھی کانٹیک کر رہے ہیں بکرز میں نے کچھ ٹویٹس بھی دیکھی ہیں کہ جنہوں نے امریکہ میں مشین بنائی ٹیسٹنگ کی اور وہ چاہتے ہیں اسے ریپلیکیٹ کریں پاکستان میں they just need a laboratory no funds اس کے بارے میں شیئر کر سکتے ہیں کچھ کام ہو رہے ہیں نہیں دیکھو یہ laboratory سہرہ تو ہر چیز آویلیبل ہے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ لوگ میڈیا بھی آتے ہیں سوشل میڈیا بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کر لیا ہے اس کے لئے نا minimum quality standards چاہیے ہیں quality standards جو ہیں وہ مجھے آپ کو نہیں پتا یہ experts کو پتا ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے experts کی ٹیم بنائی for example ventilators ہیں ہم نے پاکستان انجنئرنگ کاؤنسل کو کہا کہ آپ جو جو ventilator بنا رہا ہے آپ اس کو بنائیں اپنا ڈیزائن دے دیں انہوں نے 48 دیزائن پہ لے اب ہم نے ventilator کا ڈیزائن فائنل کیا ہے اور ہم نے بجوا دیا ہے trap کو وہ اس کو اپروف کرے گا کب تک اپروف کر دے گا فواد صاحب کچھ شیئر کر سکتے ہیں آج ان کی میٹنگ ہے شام کو پانچ بجے انہوں نے کہا تھا کہ آج ہم میٹنگ کر کے کل سے اس کے clinical test شروع ہو جائیں گے اسی ہفتے میں انشاءاللہ اس کی ہمیں approvalز جو ہیں وہ مل جائیں گے اور اگر approval مل جاتے ہیں فواد صاحب clinical test ہو جاتے ہیں تو آئندہ چند ہفتوں میں ventilators ہم بنا رہے ہوں گے لوکلی انشاءاللہ ہاں 3 to 4 weeks میں ہم انشاءاللہ تقریباً پچاس ہم تیس سالیس ہزار کے قریب ventilator جو ہے اپنا بنا دیں انشاءاللہ اور سر یہ بھی بتا دیجئے گا کیونکہ ساری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے بہت ہو رہی ہے اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے تو ہم کیا اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہم ریسرچ کریں اور دنیا اسیس نے مجھ سے فائدہ اٹھائے ان سرٹن سیٹویشن کہ جب خدا نہ خاصتہ ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جیسے دوسرے کنٹریز میں ہوئے سے نہیں 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 میں آپ کو بتاؤں یہ ہم آپ کو تنٹر پلے نہ کریں ہمارا حالات ہمارے تنے برے نہیں ہیں مسلم ورڈ میں تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہمارا ترکی اور ملیشیا کے احساسات ہی ہے ہم تقریباً اس میں جو ہم تھرڈ ورڈ میں بھی ہم بہت آگے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سکسٹی سکس ٹیمز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں کیور کے اوپر ان میں سے 43 نیری ویکسن بنا رہی ہیں باقی انٹی باڈیز بنا رہی ہیں زوائیاں بنا رہی ہیں ہماری ہم نے بھی جو دکٹر تاور ایمان صاحب کے اندر ہم نے ٹیم کانسیٹیوٹ کی ہے ہمارے ہاں بلڈ پلازما پر بھی بہت کام ہو رہا ہے اور اس کے پر کلنیکل ٹرائل پر شروع ہو گئے ہیں ویکسن کے کلنیکل ٹرائل بلڈ پلازما پر کلنیکل ٹرائل شروع ہو گئے ہیں فواد صاحب جی بالکل اس پر اپنیدائی کام سارا جہاں شروع ہو کیسے تھوڑا شیئر کریں گے دکٹر تایش ہم سے ندکہ بھی لوجسٹکس تیار ہو رہی ہیں جو اپنیدائی اس کی جو اپروولز نہیں اس کی جو اپروولز تو ہو گئے ہیں مجھے جو ڈاکٹر زفر صاحب سے میں نے کل بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انڈیشٹر پروگرام جو ہے وہ لانچ کر فواد صاحب چیئرون انڈی ایمی صاحب نے ایک سکینڈر کا ذکر کیا تھا چائنا سے آئے کا جدید سکینڈر ہے عطاور رحمان صاحب نے کہا وہ اتنا جدید نہیں ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ کسی کو کرونا ہے یا نہیں آپ اس پر شیئر کر سکتے ہیں انفرمیشن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پروسسز ایسے ہونے چاہئے ہیں کہ جو ایکسپرٹ جب اس کو بروب کریں تو وہ ہونا چاہئے فرکزمپل انڈی ایمی ایسے ایکسپرٹ یہ چیزیں یہ ایکسپرٹ کو جانی ہیں وہ بتائیں گے کہ کیا صحیح ہے کیا ہے ریگولیٹ پیرل ہونا چاہے فواد صاحب بہت شکریہ ساتھ موجود تھے آپ اور جس طرح آپ نے یہ ٹویٹ کی آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے کہ یوں نیور نو کہ جو کٹس آ رہی ہیں وہ چائے چائنا سے آ رہے ہیں کہیں اور سے آ رہے ہیں کٹس کی بھرمار ہے کوئی ڈونیٹ کر رہے ہیں تو اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے آثینٹی سٹی کیا ہے نیت پر شک نہیں لیکن کوالیٹی پر کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے انہوں نے یہ بات کلیر کی میں جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ملک بھر میں کرونا کے جو فیکسن فگرز ہیں وہ کیا ہے ایک ہی دن میں سات افراد کی جانے گئی ہیں اور اموات کی تعداد اب 23 ہو گئی 249 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 1853 ہوئی اور اس میں سے ایکٹیف کیسز کی تعداد 1775 ہے پنجاب میں 651 سندھ میں 627 بلوچستان میں 152 افراد اس وائرس کا شکار ہوئے ہیں کے پی یہاں 225 گلکت بلوچستان یہاں 141 اسلام آباد میں 51 اور آزاد کشمیر میں 6 کیسز ریپورٹ ہوئے متاثرہ افراد میں 55 صحتیاب بھی ہو چکے ہیں وزیر سیہت سن ڈاکٹر ازرا پیچوہو کے مطابق سندھ میں 61 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس سب کے بعد یہاں متاثرہ کیسز کی تعداد 627 ہو گئی اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو 24 گھنٹوں کے دوران 72 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی سندھ بھر میں مجموعی طور پر 24 گھنٹوں میں 125 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چونکہ یہ تھے آداد و شمار اور آداد و شمار سے مطالق ہم بات کرتے ہیں کہ تبلیغی ارستماع سے آنے والے متعدد افراد ایسے ہیں جو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اگر ہم ان کی فگرز شیئر کر لیں اسلام آباد اور دیگر اگر صوبوں کی بات کریں خیب پختونخواہ کی بات کریں تو یہاں پر تبلیغی ارستماع سے آنے والا ایک شخص ایسا ہے جس کی جان چلی گئی ہے کرونا سے یہ متاثر تھا وزیر سہت پنجاب یاسمین راشد نے کہا ہے کہ جو معمولی علامات ہیں ان پر سات افراد کو اسپتال جبکہ گیارہ سو کو گیارہ سو کو کالا شاہ کاکو کے کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کرونا سے بچنا بھی ہے لوگوں کو بچانا بھی ہے شکرگڑ کے بچے کرونا وائرس کے خلاف میدان میں آگئے علاقہ مکینوں کو دور ٹو دور فری ماسک اور ہنڈ سانیٹائزر پہنچانے کے لیے نکل پڑے تو ان چھوٹے سے بچوں کی بڑی کوشش اسی پر اپڈیٹ کر رہے ہیں سما کے نمائندے کارشف جاوید جی کارشف یہ بالکل جہاں پہ کرونا وائرس اس پوری دنیا میں اپنی تباہ کاریاں پھیلاتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو چکا ہے اور پاکستانی حکومت نے اس کی حساسیت کو مدن نظر رکھتے ہوئے اپنی شہریوں کے جانوں کی تحفظ کے لیے مختلف اقدام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے وہاں پہ اس وقت میں موجود ہوں شکرگڑ کے نواہی علاقہ جلالہ میں جہاں پہ دو کمسن بھائی اس موزی مرض سے لڑنے کا عظم لیے اپنے گھر سے نکل چلے ہیں آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا عظم ہے اور کس مقصد کے تحت یہ نکلے ہیں جی کیا نام آپ کا اور کیا مقصد ہے آپ کا یہاں پہ آنے کا یہ میرا نام میران الہان ہے اور میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کرونا وائرس سے محفوظ رہے اور آپ کیا تقسیم کر رہے ہیں آپ ہم یہ ہینڈ سانیٹائزر تقسیم کر رہے ہیں اور ساتھ ماسک تسکیم کر رہے ہیں جسے ہم یہ لوگ بات سکے جہاں پہ اس بچے نے یہ بتایا کہ اس کا ہینڈ سانیٹائزر تقسیم کرنے کا مقصد کیا تھا اس تقسیم کرتے ہوئے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جہاں پہ حکومت پاکستان اس موجی مرض سے لڑنے کے لیے تیار ہے وہاں پہ یہ بچے بھی یہ عظم لیے ہیں کہ اس موجی مرض سے ہینڈ اپنی ہاتھوں کو صاف رکھے بچا جا سکتا ہے خود بھی بچیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں گے کاشف بہت چکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے بڑھتے ہیں آگے اور کرونا کے خلاف جو فرنٹ لائن پر لڑنے والے ہیروز ہیں اگر ہم کی بات کریں ان ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف جو دن رات کرونا متاثرین کے علاج میں مصروف ہیں نا ڈیوٹیز آرز کی پرواہ کر رہے ہیں ظاہرہ اپنی حفاظت تو کر رہے ہیں پھر بھی ایسے بہت سے کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں کہ جب وہ خود بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں قوم ان کو سلام پیش کر رہی ہے اور یہی نہیں نامور گلوکار جواد احمد انہوں نے بھی ڈاکٹرز نارسز پیرا میڈیکل سٹاف اور صحت کے شعبے میں کام کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں جو بھی اس سے اسوسییٹڈ ہیں ان کے حوصلے ان کی جرت کو گاہ کر گانے کے ذریعے نے آواز کے ذریعے سلام پیش کیا گانا سنواتے ہیں پہلے تھوڑا سا آپ کو پھر جواد بھی جوائن کر لیں گے ہمیں ان سے بات بھی کریں گے کی آواز جو بڑی موثر ہے صرف یہ ہے کہ ٹاف ٹائمز میں انسانی حقوق کے لیے پاکستان کی فلا کے لیے اور سر وہ تو جانے مانے ہیں تو ویلکم کرتے ہیں جواد بھی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ یہ فرمائیے گا کہ الفاظ خراج تحسین پیش کریں اس کے لیے جو انداز ہے اس کا انتخاب بڑا میٹر کرتا ہے ڈاکٹر، ترز، نرس، صحت کے شعبے میں کام کرنے والے ان سارے کے سارے لوگوں کو ایسے افرٹ سے کتنی موٹیویشن ملی گی دیکھیں یہ جو گانا ہوتا ہے نا کسی کیمپین کے اندر یہ کرتا کیا ہے کہ آپ بے شک بہت سارے لوگوں سے کچھ بھی بلوالے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹیلیویجن وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں آکے کوئی تلقین کی جاری ہے وہ غور سے بات نہیں سنتے اب دور پہ بہت سے لوگ بات کرے ہوتے ہیں لیکن جب ایک گانا انہی الفاظ کو میلوڈی میں بیان کرتا ہے اور پھر اس کو بار بار چلاتے ہیں پھر کیمپین بن جاتی ہے اس کے بعد جب لوگ آکے اسی ایشو پہ جس پہ گانا بات کر رہا ہوتا ہے جب لوگ بولتے ہیں آکے اور اپنے میسیجز دیتے ہیں تو وہ ایک دم ساتھ جھوڑ جاتا ہے اور یہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے پھر یہ ایک آپ سمجھیں ایک لہر دوڑتی ہے پوری میرا خیال ہے کہ اس گانا کے بعد گورنمنٹ نے اصل میں وہ پریشرائیز ہو کے ڈاکٹرز کو اب جو گیر دے رہے ہیں سیفٹی گیر پھر کنڈیشنز ان کی بہتر کر رہے ہیں جو ماس آ رہے ہیں جو کٹس آ رہی ہیں یہ اس کے بعد ہی آئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اس وجہ سے میرا جو گانا ہے اس کا کانٹیبیشن ہے اس سارے معاملے میں اور چوبہ سہت اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکز اور نرسز اور ایمبلنس ڈرائیورز جتنے بھی ان کے ہمارے جو اتنے زبردست ورکرز ہیں ان کو خراجی تسکین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی انشور کیا ہے اس گانے کے ساتھ کہ ان کو وہ تمام حفاظتی اقترامات ان کے لیے کیے جائیں جو گورنمنٹ نیوی تک نہیں کیے تھے اور اب وہ ما شاء اللہ اب شروع ہو گئے ہیں نو ڈاوٹ ڈواد بھئی ایک پریشر گروپ تو بڑا ضروری ہوتا ہے ایسے حالات میں تاکہ گورنمنٹ انتظامیاں وہ اور زیادہ ریاکٹ کرے اور بڑا پوزٹیو ریاکٹ کرے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں جو آد بھئی خود آج کل کیا کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ہم بات کرتے ہیں گھر میں ہی رہنا ہے غیر ضروری باہر نہیں نکلنا تو گھر کا وقت کیسا گزر رہا ہے دیکھیں میں تو پولٹکس کر رہا ہوں سب کو پتا ہے برابری پارٹی اس وقت میں کرنٹ چیئرمن ہوں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت سیلف آئسولیشن میں ہے سارے لوگ ابھی گھر پہ بیٹھے میں ہیں اور ہم تو جو کہہ رہے ہیں وہی خود بھی کرنے کی کوئش کر رہے ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ تو شعبہ سہت ہے ڈاکٹرز اور یہ سارے جن لوگوں کی میں نے بات کی ان کے علاوہ اگر کوئی لوگ کام کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ جو رول ہے اسے تو میڈیا کا ہے میڈیا کے لوگ اس وقت اپنے کام اپنے فرائز سارے انجام دے رہے ہیں اور میڈیا ان تمام چیزوں کو جا کر بھی کر رہا ہے اگر میڈیا نہ ہوتا میں پھر کہوں گا تو گورنمنٹ کی تو بڑی نااہلی ہے گورنمنٹ نے تو بہت دلے کیا ہے اور گورنمنٹ تو ابھی بھی کوئی ڈیسیجن میکنگ میں کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اسے سب کو معلوم ہے تو یہ میڈیا کا پریشر ہے اور ساتھ ہم نہیں ہم جو کر رہے ہیں ہم لوگ اور پھر اس کے بعد پولیس اور فوج وہ بھی بہت زیادہ جو ہے والنربل ہیں کیونکہ افکورس وہ بھی لوگوں کے پاس جا کے ان کو بھی بہت کلوز پروکسیمیٹی میں رہنا پڑتا ہے یہ سارے لوگ کربانیے بھی دے رہے ہیں خطرے بھی مول لے رہے ہیں تو وہ میں کر رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ جو ہے میں گھر پہ ہوں اور البتہ آپ جس طرح آئے ہیں تو میں شوز بھی کر رہا ہوں جانا بھی پڑتا ہے کئی دفعہ کئی دفعہ سکائپ پہ کر لیتا ہوں لیکن میں پروپیگنڈا کے اندر یہ جو ہے یہ سارا کرونا کے حوالے سے اس میں اپنا فعال کردار ادا کر رہا ہوں تھوڑا سے پریسائسلی بتائیے کیونکہ دیکھیں میڈیا اپنا کام کر رہا ہے آرٹس برادری اپنا پورا کام کر رہے گا اس سلسلے میں تو مجھے آویرنس کے لیے خاص طور پر یہ بتائیے کہ پسل ہی کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک تو میں ایک سانگ تو میں نے بھی کیا ہے اگلا جو ہے میرا آنے والا ہے وہ میں نے سوشل بسٹنسنگ پہ کیا ہے مطلب ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں اور لوگ اس گانے سے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ بڑی سیریس بات ہے اگر یہ ہمارے ساتھ جواد ہم کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ اور بھی لوگ اب آ کے یہ بات کر رہے ہیں ہمیں ایک بڑی کیمین بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی تو یہ جو شعبہ صحت ہے اس پر لوڈ نہیں پڑے گا جتنے زیادہ بیمار ہوں گے لوگ کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہوں گے اس وقت تو زیادہ لوگ بیمار ہوں گے جب زیادہ لوگ بیمار ہوں گے تو زیادہ لوگ سبتالوں میں جائیں گے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبتالوں میں جو ہماری کنڈیشنز کے ساتھ ساتھ جو کیپیسٹی ہے وہ بڑی کم ہے تو اس لیے یہ گانا بھی کرنا ضروری تھا وہ بھی آپ کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ انقریب دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں میں نے آپ کو جیسے کہا کہ جو کچھ میں کر سکتا ہوں گورنمنٹ پر بھی تنقید کر رہا ہوں کیونکہ یہ بھی کرنی ضروری ہے اگر آپ گورنمنٹ پر تنقید نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح ڈیلی انہوں نے ابھی تک کیا ہے یہ اور کرتے رہیں گے تو گورنمنٹ کو اس لیے بات کرنا لوگ کریں نلنا کریں میں کہتا ہوں بلکل کرنی چاہیے کرنی اچھت الفاظ میں چاہیے ان کو تلقین کرنی تھی جیسے آپوزیشن اور گورنمنٹ کو اس وقت جو جو حکومتیں کر رہی ہیں صوبہ کے اوپر ان کو کٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بجائے کہ عمران خان بھوٹ کے چل جاتے ہیں جلاد سے اس کے بعد بلاوال بھوٹا سرداری اور شوان شریف بھوٹ کے چل جاتے ہیں آپ لوگوں نے مزاگ بنایا ہوا ہے یہ قوم ہے ہماری اس کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ لوگ آپس میں ابھی بھی جو ہے وہ اپنے سیاسی خلافات بھلا کے ایک پیج پر نہیں بیٹھ سکتے آپ کرونا کے بعد سیاست کر لیجئے گا تو اس طرح ان کے اوپر تنقید ہونی چاہیے جو قومت کے اندر ہیں اور جن کی ذمہ داری بنتی ہے اس وقت ان کے تنقید بڑی لازمی ہے بے شک اور جواز بھی ایک رویہ عوام کو بھی تو بدلنا ہے ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین باہر نکل رہی ہیں بچے باہر نکل رہے ہیں بزرگ باہر نکل رہے ہیں جب کہا جا رہا ہے کہ صرف ایک شخص نکلے اور غیر ضروری طور پر بلکل نہ نکلے پلیز ایک میسج ان کے لیے میں دیکھوں گا کہ میرے آپ ہم بطن ہیں میرے دوست ہیں میرے رشدار بھی ہیں پاکستانی ہونے کے ناتے آپ کو خیال کریں ہم لوگ جتنی محنت کر رہے ہیں اور جتنی آپ کہتے ہیں نا بہت بری سیچویشن سے گزر رہا ہے پاکستان آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں آپ کو سمجھنا چاہیے کہ باہر نہ نکلیں گھروں میں بیٹھیں گھروں میں انجوئے کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں اور گارمنٹ کو میں ساتھ یہ کم گا لیکن کہ جب تک آپ ایک پورا پلان نہیں بنائیں گے اگر آپ نے پندرہ دن یا بیس دن لوگوں کو اندر رکھنا ہے تو تین چیزیں بہت ضروری ہیں میں بہت سٹریس دے گئی کہہ رہا ہوں گارمنٹ کو کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پندرہ سے بیس دنوں کا راشن جو ہے ہر صورت میں غریب لوگوں کو پچھائیں کیونکہ اگر وہ گھر بیٹھیں گے تو وہ کھائیں گے کیسے تو یہ بہت ضروری سب سے پہلی بات ہوئی ہے پھر دوسرے نمبر آپ کرفیو لگائیں پھر جب آپ راشن دے دیا پھر کرفیو لگانے میں کیا مسئلہ ہے پھر کرفیو لگائیں آپ پوری سٹریٹ کے رٹ اب بھی جو ہے وہ قائم کریں اور تیسرے نمبر پہ لوگ جو ہیں وہ سوشل ڈسنسنگ کریں آپ خود بھی باہر نہ نگلیں اور اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ خیال کریں اپنا بھی اور باقی لوگوں کا بھی اور چوتھے نمبر پہ صحت کے اوپر جو کام کرے ہیں لوگ سپیشلی ان کو ایکوپ کریں ان کو گیر دیں وہ سب سے زیادہ اس وقت مریض کے پاس آپ کہتے ہیں کوئی نہ جائے وہ تو سارا وقت مریضوں کے ساتھ ہیں تو ان کو تک ان کا کوئی خیال کریں وہ آپ کے قوم کے بیٹے ہیں آپ کے قوم کے باپ ہیں آپ کے قوم کی ماہ ہیں آپ کے قوم کے بیٹیاں ہیں آپ کے قوم کے جو ہیں وہ عورتیں ہیں اور مرد ہیں کوئی خیال کریں ان کا گورنمنٹ کو اس وقت بہت ہی بہت نیک دل ہو کے سوچنا چاہیے تو یہ چوتھی چیز ہے اب پانچوی چیز بھی میں کہوں گا پانچوی چیز یہ ہے کہ علماء کو ایک پیچ پہ لائیں جواد امرو شکریہ ٹاپ پریارٹیز کیا ہونی چاہیے وہ آپ ہمیں آخر آخر میں بتا رہے تھے اچھا ٹاپ پریارٹیز کیا ہونی چاہیے کیا ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں خاص طور پر راشن کی تقسیم کا معاملہ بہت اہم ہے اور اس کے اوپر میکنزم کے اوپر تو ہم بات کرتے رہے لیکن ایک خبر آگئی اس سب کے درمیان اور وہ یہ کہ سیلانی ویل فیر پیچھے ہٹا تو یہ سب کچھ کیسے ہو گیا بہت سارے سوال میرے آپ کے ذہن میں ہیں تو ان سب ہی کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہمارے ٹیم میں شاروخ احمد نے وہ گئے تھے ملے تھے تو پھر سیلانی ویل فیر کی جانب سے کیا کچھ انہیں معلوم ہو سکا برشیر احمد فاروقی صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کرونا وائرس کے بعد ملک بھر میں لوگ ڈاؤن سے روزانہ کمانے اور کھانے والے شدید مشکل میں ہیں ان کی مشکل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیلانی ویل فیر ٹرس اس ٹرس کے سرورہ ملانا بشیر احمد فاروقی نے کل ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی انہوں نے کہا کہ اگر لوگ ڈاؤن رہے گا تو روزانہ کمانے والے اسی طرح مشکل میں رہیں گے ان کی اس بیان کے بعد سے ایک تاثر ہے کہ وہ پاکستان میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ہیں تو اسی سوال کا جواب لینے آج ہم ان کے پاس آ چکے ہیں اسلام علیکم سر والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر آپ کے بیان کے بعد سے ایک تاثر یہ ہے کہ آپ پاکستان بھر میں لوگ ڈاؤن کے خلاف ہیں جی یقیناً بہت ساری باتیں کہ بہت سارے مطالب نکال لی جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جس شعبے کا آدمی ہوتا ہے اسے اس شعبے کے بارے میں معلومات سے اللہ تعالی دوچار کر دیتا ہے ہم تو مطبع نکے جو نب بڑے کمزور ویسے ہی تھے تو اگر ریاست غور کرے کہ میں نے کہل ایک بات کی تھی کہ ایک ریسرچر وہ ہیں کہ جو اس سے بہت ڈرار ہیں کہ کرونا وارس کے یہ یہ معاملات ہوں گے اور دنیا میں ہوئے بھی اور ایک ریسرچر وہ ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان کا موسم اتنا اچھا ہے کہ دنیا میں جن ممالک کے موسم اچھے ہیں ان ممالک کے معاملات میں کرونا نے کوئی نقصان بڑا نہیں پہنچایا پڑوز کو دیکھنا ہمارے پاس دبائی ہے برابر میں پوری دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے آپ مانیں گے ہر چہرہ وہاں پہنچ رہا ہے آج کی تاریخ میں دبائی میں آٹھ بجے کے بعد کرفیو ہے اس کے علاوہ پورا دن جو ہے زندگی معمول کے ان مطابق گزر رہی ہے ہاں یہ الگ بات ہے ہوتل پہ کھانا نہیں کھا سکتے سامن لے جا سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے جب سب سے پہلا بیان دیا تھا تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ مکمل لوگ ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے تو یعنی آپ وزیراعظم صاحب کے اس بیان کے ساتھ کھلیں میں نے ہر فورم میں کہا ہے کہ ہمارے پی ایم صاحب کی جو سوچ تھی ہماری سوچ اس سے متصادم نہیں ہے ان سے غلاف نہیں ہے انہوں نے سوچا تھا کیونکہ وہ درد دل رکھنے والا آدمی ہے وہ ایک ویلفر کے آدمی ہے انہوں نے ساری زندگی ویلفر کے کام کی تو ان کو جب سے کرکٹ چھوڑی ہے انہوں نے تو ویلفر کے کام کی انہیں یہ احساس ہے میں نے ریاست کو بار بار کہا ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح آپ نے پانچ میں بند کر دیا ہمارے گائے اور بھیس کا دودھ اس کا دودھ پیدا ہوتا ہے روز کا پینتالیس لاکھ لٹر روز کا کاراچی کا اور اس کے بعد ایک ٹائم صبح ہوتا اور ایک شام ہوتا اب شام کا بائیس لاکھ لٹر دودھ اگر آپ نالیو جانے دوگے کتنا بڑا نقصر ہو جائے گا عربوں کھربوں کا نقصر ہو جائے گا اور لوگ بالکل اپنی زندگی سے ہار جائیں گے میں راشن کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں سندھ حکومت نے اور دیگر حکومتوں نے بھی اعلان کیا گیا کہ وہ راشن تقسیم کریں گے کیونکہ آپ یہ سلسلہ کرتے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ کو راشن دے رہے ہیں تو کیا سندھ حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے آپ سے دیکھیں رابطے تو بہت کی ہیں کئی مرتبہ بلایا ہے لیکن ایک کوڑی کا تعامل نہیں کیا آج تک کہہ رہے کہ ہمیں اس طرف امید بھی لگانی نہیں چاہیے ہم اللہ کے فضل و کرم سے روزانہ پونے دو لاکھ اپنے کام تو ویسے بھی کر رہے تھے پورا سال کر رہے تھے ہمارے پاس جو کھانا پک رہا ہے وہ اللہ کے رحمت سے روزانہ سمجھ لوگ کے لاکھ سے زیادہ افراد خالق خانہ پک رہا ہے ہم پکا 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 ہے خانہ بستیوں بھیجوا رہے ہیں ہم نے الحمدللہ پچھلے گزشتہ سے گزشتہ دن ہم نے تقریب ایک دن میں سوا چار کروڑ کی خوراق تقسیم کی پکی وی اور مطبعنی کے کچھا راشن تو یہ اللہ کے رحمت سے ہو رہا ہے ریاست نے ہمیں ایک روپیہ دیا نہیں ہے اور ریاست اور ریاست کا ہم انتظار بھی کیوں کریں آپ جیسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کا ہم پر اعتماد ہے دیکھیں اسی سما کے چینل پر ایک ساڑوں میں سے پوچھا تھا آپ کے کوئی انکر تھے کیا آپ لوگوں کو لوگ پیسہ دے دیتے ہیں سرکاروں کو پیسہ نہیں دیتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں بھرتے ہیں تو بس سب سے بنیادی بات ہے کہ لوگوں کو جب اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ریاست ہمارا شیلٹر ہے تو ٹیکس دیں گے اور لوگوں کو اس بات کا اعتماد ہے کہ یہ ویلفرداریں جو ہیں نا یہ امت کے شیلٹر ہیں تو لوگ ہمیں مدد کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے کارکن گھر گھر تک پہنچ سکتے ہیں ہر گھر جاتے ہیں ووٹنگ کے لیے پرچی دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا حلقہ یہ ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نیٹ فک ہوتا ہے کیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی بھی سیاسی جماعت نے رابطہ کیا ہے سبوں نے کیا ہے اور سبوں نے کیا ہے سبوں کے ساتھ ہم چلیں کیونکہ بخصت کے نگائی ہے ہمیں تو غریب دیکھنا ہے سیاسی جماعت کے ساتھ کون لوگ ہیں غریب تھے نا چاہے وہ پی پی ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے بوتیدہ ہو ہم نے سب کوئی کہا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ چلیں گے تمہارے تمہیں بتاو کہ یہ کرتھ ہم دے لیں یعنی ہم تمہارے سیکٹر میں کے راشن نہیں گرائیں گے ہم تمہارے سیکٹر میں نے دیں گے ہمیں بتا دو کیونکہ ہمیں تو غریب دیکھنا ہے نا اب تم نے کسی محلہ کو کہا تو ہم تو نہیں دیں گے ہم نے کسی پر بھی مطلب کو کسی کو بنا نہیں کیا تینوں پارٹیوں کو جو ہماری متحرک ہے کراچی کی ان سب کے ساتھ لوگوں کو بھیجائے ہس کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہاتھ نہیں بھیجائے لیکن بھیجائے ہم نے کچھ اپنے آدمیوں کو آپ کا ایک اندازہ کیا کہتا ہے اگر یہی سلسلہ اسی طرح لوگ ڈاؤن چلتا رہا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خاصتہ اگر یہ ہو تو کتنے افراد پاکستان میں متحصر ہو سکتے ہیں کیا کچھ فیگر ایسا ہے سر آپ سوچیں کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک اندازہ کے مطابق دھائی کروڑ کا دھائی کروڑ کا مطلب بھی نہیں کہ جانا یہ شہر ہے نا تو اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ پونے دو کروڑ لوگ ہیں متحصر ہیں اس وقت پونے دو کروڑ حضرت صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی کام کی توفیق دیتا رہا ہے شارخ ان سے گفتگو کرنے گئے تھے وہ ہم نے آپ کو سنوائی وقت کو بریک کا واپس آتے ہیں مہت سے موزد باقی ہیں stay with us welcome back after the break جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں یا انہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے exactly جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال میں خاجہ سراؤں کی مدد کا انہیں اعلان کیا یعنی وہ کمیونٹی جو کہ پہلے ہی isolated ہے پہلے ہی پریشان رہتی ہے ان کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہدایت دی ہے کہ کارکنان کرونا سے پیدا صورتحال میں خاص طور پر خاجہ سراؤں کا خیال رکھیں جو کہ پہلے ہی کافی پریشان رہتے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کیا سراج الحق صاحب نے امیر جماعت اسلامی بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا سما کو وقت دینے کے لیے نیا دن کو وقت دینے کے لیے سر الخدمت نے کرونا کے اس مشکل وقت میں جو دہاری دار مزدور ہیں جو نادار افراد ہیں جو پریشان حال ہیں ان کے لیے پہلے تو یہ بتا دیں پاکستان میں جیسا ہی کرونا وائرس کا یہ وبا عام ہوا تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ہزار ہا رضاکاروں کو ایک ہی ہدایت دی گئی کہ اس وقت واقع تمام سرگرمیاں معطل ہو اور ساری توجہ اس وبا کے حوالے سے مرکوز ہو اور الحمدللہ اس وقت کراچی سر ایک رچترال تک پاکستان کے تمام شہروں میں اور تقریبا ہر جگہ پر یہ اپریشن جاری ہے اور ہم نے تمام اپنے دفاتر کو اگاہی سنٹر میں تبدیل کیا ہے اور اس سے اب آگے جا کر جتنی بھی ہمارے ساتھ اویلیبل ریسورسز ہیں ہمارے ہسپیٹل ہے ہمارے ایمبولنس ہیں یا ہمارے رضاکار ہے ہم نے حکومت کو بھی اپر کی کہ جہاں جیسے چاہے آپ اس کو بھی عوام کی خدمت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کوئی تین سو سے زیادہ ایمبولنس اس وقت کام میں مصروف ہے تیس سے زیادہ ہمارے ہسپیٹل ہے اور اب ہم نے توے کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں تو اگاہی کا کام تھا وہ تو اب بھی جاری ہے اس کے ساتھ ہی رجوع اللہ کا ایک کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف اللہ کی طرف لوگ رجوع کرے اس لیے کہ وائرس ہو یا کوئی ہاتھی ہو یا شیر ہو جانور ہو درندہ ہو ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے تو اگر آپ کو مخلوق سے تکلیف ہے تو آپ خالق کی طرف رجوع کرے اور مساجد میں مدارس میں سکول میں کالیجز میں ہر جگہ ہم نے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنی کی کوشش کی واہ ایک اور آپ کا اچھا انیشیٹیف خاص طور پر ہم اس کی بات کرنا چاہیں گے جماعت اسلامی عورت فاؤنڈیشن نے خاجہ سراؤں کی مدد کے لیے کیا مکانیزم بنایا ہے رضاکاروں کو کیا ہدایت کی گئی ہے لوگ ڈاؤن کے دوران اگر کسی خاجہ سراؤں کو راشن چاہیے وہ کیا کرے کیا مرکز وہ آئے یا آپ لوگ خود جائیں گے ان کے گھر ان کو ضروری سامان پہنچائیں گے نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ان لوگوں سے رابطی کا کیا طریقہ ہے جو اگر خواجہ سراؤں الخدمت فاؤنڈیشن سے رابطہ کرنا چاہے تو کیسے رابطہ کرے تو ان کو ایک کوڈ میں بتاتا ہوں کہ ضرور تری زیرو فور اس کوڈ پہ آپ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سو گیارہ چار دو 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 اس پہ آپ جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جیسے یہ ڈائل کریں گے تو آپ کو ایک رضاکائر ملے گا جو آپ کی بات سنے گا اور آپ کا ممکن تعاون کرے گا اور اس پہ کام جاری ہے ہمارے اطلاعات کے مطابق کوئی تریالیس سے زیادہ خواجہ سراؤ پشاور میں ہیں اس طرح لاہور میں ہیں اور باقی ملک کے مختلف مقامات پر ہمارے کارخنان نے ان سے رابطہ کیا ہے اور وہ بھی بہت خوش ہے کہ چلے کسی نے تو یاد کیا ہم تو ایسی بھی آئیسولیشن کا شکار رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ساری انسانیت اللہ تعالی کا کمبہ ہے اور اس کمبے کو خیر پہنچانا ان کے خدمت کرنا یہ رضا الہی کی اصول کا ایک ذریعہ ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا سراج اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایسے میں کہ جب ہم محنت کشوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایسے میں کہ جب ہم مزور طبقے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ہم اس بارے میں شاید لیک کر رہے تھے حکومت کی سطح پر بھی عام آدمی کی سطح پر بھی لیکن جس کو اون کرنا چاہیے آپ اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں خاص طور پر خاجہ سراؤں کے لیے آپ لوگوں نے میکانزم بنایا ہے ہیلپ لائن بنائی ہے 0304 اس کے علاوہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ آپ سے رابطہ کر سکتے اور راشن کی ترسیل ان تک ممکن ہو پائے گی خاجہ سراؤں ریجسٹرٹ خاجہ سراؤں ان کی تعداد اور ان کی رہائش کہا کہاں ہے یہ حاصل کرنا کوئی امتحان نہیں تھا لیکن یہ ضرور امتحان تھا کہ ان کو مشکل گھڑیوں میں یاد رکھا جائے آپ لوگوں نے ایسا کر کے دکھا ہے خاجہ سراؤں کس طرح سے راشن لے سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں سر میں چاہتی تھی کہ اس بارے میں تو ہم کو آپ نے بتائی دیا نا اب ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو کرنٹ سیناریو ہے جو موجودہ صورتحال ہے ملک بھر میں کرونا کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اب جماعت اسلامی کیا ایسے حالات میں لوگ ڈاؤن کی حامی ہے یا نہیں بڑی ڈیوائیڈ ہے میں چاہتی ہوں آپ کلیرلی بتائیے لوگ ڈاؤن کے عوالے سے جماعت اسلامی کی کیا پالیسی ہے تو ہم نے تو پہلے دن سے یہی کہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے اور جب ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے تو یہ کوئی نایا کام بھی نہیں ہے ایک مارڈل چائنہ کا ہے جنہوں نے ملک ڈاؤن کیا اور ایک اٹلی کا ہے جنہوں نے ایزی لیا تو ہماری حکومت نے ایزی لیا اور ایک لحاظ سے انہوں نے شروع میں اٹلی مارڈل کو اپنایا لیکن تمام لوگوں کے یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں اٹلی کی طرف جانے کی وجہے چائنہ مارڈل کو اپنانا چاہیے اور اس لیے ہم نے لک ڈاؤن کے بارے میں کہا کہ کرپیوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ وہ بہت سخت کام ہوتا ہے اور کوئی آدمی ایک جائز اور شریع اور انتہائی اہم کام کے لیے بھی اپنے دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا ہے لیکن لک ڈاؤن میں یہی ہوتا ہے کہ ایک پرمٹ سسٹم بھی ہوتا ہے انتہائی ناگذیر کام کے وجہ سے آپ گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں اس لیے ہم نے لک ڈاؤن کی حمایت کی لیکن حکومت نے اس میں سستی کی خاص کر ان علاقوں میں جہاں یہ وبا موجود تھا تو وہاں تو پہلی دن یہ کام کرنا چاہیے تھا اگر پہلے مرحلے میں یہ کام کرتے تو شاید یہ وبا اتنا نہ پھیل جاتا سراج صاحب بالکل چائنیز موڈل کی آپ نے بات کی زیرہ اس پر عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ مشکل ہے پاکستان کے حالات تھوڑے سے مختلف ہیں تو ظاہر ہے جس طرح چائنہ نے کیا گھر گھر کھانا پہنچا ہے یہ پاسبل پاکستان میں نہیں ہے برہلہ ظاہر ہے کوشش ہو سکتی ہے دوسری بات یہ سراج صاحب اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر ہوئی ہے اب تو سندھ گورنمنٹ خود بھی کہہ رہی ہے مراد علی شاہ صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے اینیویز لاسلی سراج صاحب پلیز یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ کا عذاب ہے کوئی کہے آزمائش ہے کوئی کہے جو ہماری غلطیاں کتائیاں تھیں جو ہم نے اس زمین کو نقصان پہنچایا اپنے انوائمنٹ کو خراب کیا اس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا ہے موفی مانگی جائے ظاہر ہے موفی تو مانگنی چاہیے اور رب کے حضور موفی ہر کسی کو مانگنی ہی چاہیے ہر وقت ہی مانگنی چاہیے اگر ہم حکمرانوں کی بات کریں سراج الحق صاحب حکمران کب یہ قدم اٹھائیں گے اس جگہ پر کھڑے ہیں یہ جو ہم سے پوچھا گیا کہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آزمائش میں کیا کرنا چاہیے مصیبت اور آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے حکمرانوں کو بھی کرنا چاہیے عوام کو بھی کرنا چاہیے لیکن حکمران توبہ کرتے وقت ذرا شرمات ہیں میرے خیال میں اس میں شرمانی کی زورت نہیں ہے جھک جانے میں عزت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو نوازتا ہے اس لیے ہم نے تو یہی بات کیا کہ صدر پاکستان کو وزیراعظم پاکستان کو چیپ جسٹس کو آرمی چیپ کو مل کر اجتماعی توبہ بھی کرنا چاہیے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا اللہ تعالیٰ یہ وبا نہیں اٹھائے گا تو کون یہ وبا اٹھائے گا میرے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب بکھ ریا آپ ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دیئے اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچا جن کے بارے میں شاید سوچنے کی فرصت نہ تھی بہت سارے لوگوں کو تینکیو سو ویری مچ اچھا ہم ذرا کھیکلی آگے بڑھتے ہیں کچھ اچھی انیشیٹیوز ہیں اسی ربط کو رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ لاہور ریلوے سٹیکشن پر کھڑی چار ٹرینوں کے ایسی سلیپرز کو کرونا وائرس کے شکار مریضوں کے لیے کارنٹین میں تبدیل کیا گیا تمام مریضوں کو الگ الگ کیبنز میں رکھا جائے گا دیکھئے اسی بارے میں محمد قربان کی رپورٹ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی بات کر لیتے ہیں جمعہ کے اجتماعات پر جو مقدمات ہوئے تھے وہ واپس لینے کا اعلان کیا ہے وزیر علیہ ہاؤس میں علماء کرام سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں ظاہر ہے جو بھی ایشوز تھے وہ بسکاس ہوئے مراد علی شاہ صاحب نے آئی جس سندھ کو ہدایات جاری کی ہیں کہ جتنے بھی علماء کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے وہ واپس لیے جائیں اور جنہوں نے زمانت کروائی تھی ان کو سیکیورٹی بھی واپس کی جائے انہوں نے کہا کہ ستائیس فروری کو پہلا کیس آتے ہی اخدامات شروع کر دیئے تھے اور سب سے پہلے اسکولز بند کیے پھر ریسٹورانٹس کے حوالے سے فیصل آیا اور پھر چند دن بعد تفریحی مقامات بند کی جیسے کہ سی وی اور دیگر مقامات تاکہ لوگ باہر نہ نکلیں لیکن سب سے جو چیلنجنگ کام تھا وہ تھا کہ جو مساجد ہیں اس میں استعمال سپیشلی جمعہ کا استعمال وہ روکا جائے لوگ زیادہ کٹھے نہ ہو کیونکہ یہ خطرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے ہم شکر گزار ہیں کہ ہماری رہنمائی وہ کر رہے ہیں اور کرتے چلے آئے ہیں اور آگے بھی کریں گے مساجد کھلی ہیں آزانیں ہو رہی ہیں نمازیں بھی ہو رہی ہیں صرف کیا یہ جا رہا ہے کہ استعمال بڑا نہ ہو یعنی جو مسجد کا عملہ ہے وہ ہو کم لوگ ہوں تاکہ احتیاط جو ہے وہ لازم کی جائے علماء کرام نے آئندہ جمعہ کو تعاون کی اقین دہانی کرائے گئے جس طرح گورنمنٹ کی ایڈوائزری ہے ویسے ہی کام ہوگا اس ملاقات میں مفتی تحقید عثمانی صاحب موجود تھے مفتی منیبو رحمان صاحب تھے اور علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب بھی موجود تھے اہم ملاقات تھی ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ اگر سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور نہیں کریں تو بہت سارے مقامات ہیں اس کے علاوہ بھی ارحال سب بند ہے کیا کمائیں کیا کھائیں یہ بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا دکھڑا ہے لوگ ٹاؤن نے غریب طبقے کی مشکلات کو بڑھا دیا ہے سندھ حکومت نے راشن دینے کے لیے اعلانات کیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا یہی گیا راشن نہیں ملا تھکے ملے شہریوں کی فریاد ہے کیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں بڑیک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ویلکم باک فرنٹ لائن پر لڑ رہا ہے کون لڑ رہے ہیں ڈاکٹرز لڑ رہے ہیں پیرا میڈیکل سٹاف جو بھی ہسپیٹل کا عاملہ ہے ظاہر ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت کام کر رہا ہے اور آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے جسنا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ڈیوٹی آرز کی پرواہ نہیں کرتے ظاہر ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے ان پیشنٹس کو ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے سسپیکٹڈ کیسز کو اور اس کے علاوہ ان نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ جو مریض ہسپیٹلز میں ہیں لیکن یہ ڈاکٹرز اب گھر سے نکلتے ہیں تو پیچھے فیملیز وہ تو متاثر ہیں خاص طور پر ان کے بچے پھر یہ بچے ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں یہی جانے گے فیصل آباد سے شاہین شہزادی کی رپورٹ میں جناب بچے کیا کہہ رہے ہیں دھیان سے سنیے واقعی ہیلپ کیجئے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے میرے لیے لڑ رہے ہیں اچھا ہم ایک بار پھر مسائل کی طرف ہی جائیں گے اور ان کے تدارک کی طرف جائیں گے اپنا اپنا حصہ ہم کیسے ڈال سکتے ہیں اور انسپریشن کہاں کہاں سے ہمیں مل سکتی ہے راشن کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے اس کی تقسیم کا معاملہ ہی دیکھ لیجئے جو روزانہ کمائے گا تو کھانا پکائے گا گھر جائے گا اس کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں ان کے حل کی کوششیں کون کون کر رہا ہے یہ جو آپ کو اس پر ویجول دکھا رہے ہیں میں بتاتی ہوں آپ کو یہ کون ہے یہ ہے توبہ آمیر لیاقت ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کی اہلیہ اور وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور توبہ بہت آگے بڑھ کر ماسک لگا کے گلوز پہن کے ساری کی ساری احتیاطی تدبیر اختیار کر کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں جتنی محنت ہزبنٹ کر رہے ہیں وائفی بھی پیچھے نہیں ہے تو ہم نے سرچا کیوں نہ ان کو دعوت دیں انہی سے بات کریں توبہ السلام علیکم کیسی آپ والیکم السلام thank you so much کرن السلام علیکم شوید کیسے آپ اب مجھے یہ بتائیے ہوس ہلپنگ ہو ڈاکٹر صاحب آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یا آپ ان کو موٹیویٹ کرتی چلی آرہے ہیں وہ مجھ کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں ساری انسپیریشن تو انہی سے آپ کو پتا ہے وہ آج سے نہیں بلکہ جب بھی کراچی میں کوئی بھی اس طرح کے کرائیسز آتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ پر نکل کے آئے اور وہ کام کریں میرا اس کے اندر کانٹریبیوشن جی وہ ہیں بالکل میرا اس کے اندر کانٹریبیوشن یہی ہے کہ میں ان کا جتنا ساتھ دے سکتی ہوں دوں جو انفیکٹ آپ نے ویڈیو دیکھی حالکہ بہت 20 سیکنڈ آف کلپ مطلب بلکل سمال ایک کلپ ہے لیکن یہ کہ ہماری کوشش بس یہ ہے کہ ہم جس طرح بھی کانٹریبیوشن کر سکیں کریں میں زیادہ تر اگر کچھ کر رہی ہوں تو میں گھر پر کر رہی ہوں میں ایک ہی دفعہ بہار اس وقت گئی تھی جو وہ ویڈیو آپ لو نے دیکھی ویسے گھر میں ہم راشن بیگز وغیرہ تیار کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ظاہر ہے مشکل میں ہیں اس وقت اور شاید ڈیلی ویجرز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مطلب کھانا راشن چیزیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو ہر طرح سے مہینے کا اتلیسٹ ان کا اتنا کر دیں کہ ان کا مہینے کا ایک منتلی پورا کچھ پیکچھ ہو جائے اچھا ہمارے ایک ساتھ ہی ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میرے آنکھوں کے سامنے سامنے آئے اور انہوں نے سارے کا سارا پیکٹس خرید لیے گروسری کے آئیٹمز خرید لیے تیس چیزیں تھی تیس کی تیس اٹھا لی تیسوہ غلطی سے پیکٹ چھوڑ دیا تو ان کو شاپ کی پر نہیں بتایا کہ بھائی وہ اپنے گھر کے لیے نہیں لے کے جا رہے ہیں ان کو ڈونیٹ کرنا اس لیے لے کر جا رہے ہیں تو ان کی طرح آپ کو بھی کرونا سے کوئی ڈرور نہیں لگتا نہیں 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 بات یہ دیکھیں اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے اور وہ اپنی طرف سے سارے جتنے پریکوشنز ہیں وہ لے رہے ہیں اور یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایسی چیزوں میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کچھ کر دیں تو میں اس کو مطلب ایزا وائف بھی اور ایزا نارمل پرسن پیچھے لی رہتی کہ وہ اتنا زیادہ جی وہ اتنا زیادہ آگے بڑھ کر کر رہے ہیں تو میرے خیال میں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ تو خود بہت اچھی رائٹر ہیں ماشاءاللہ سے کانٹنٹ ڈیویلپر بھی ہیں اور آپ ریسرچر بھی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنا ایفرٹ پٹ کرتے ہیں اویرنس کے لیے اور تازہ تازہ کانٹنٹ لینا ریسرچ لینا یا پھر بلکل صحیح معلومات درست معلومات ان کو لے کے ٹرانسلیٹ کر کے اس کے اوپر کام کرنا وہ ایفرٹ سب کے سامنے رکھنا یہ بتائیے کہ اس سب کی فرصت مل پا رہی ہے بلکل کرن ویسے ایک بات ہے کہ میں کانٹنٹ کے حوال سے کیونکہ آپ نے بات کی ہے تو ایک اور میں چیز کا ضرور منشنیاں پر کرنا چاہوں گی ہمیں جو بھی دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ انٹرنیٹ پر چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ پلیز غلط انفرمیشن پورورڈ نہ کریں اس ٹائم کے اوپر میں یہ بہت دیکھ رہی ہوں کیونکہ نیوز میں اتنی لوگ اپنے ایک دوسرے کو بدت کرنے کے لئے ہی صحیح ہم لوگ ایک دوسرے کو ریمیڈی شیئر کر رہے ہیں لیکن ان کی کوئی انویریفائیڈ ہیں ان کو بغیر چیک کیے جی انویریفائیڈ ہیں ان کو چیک کیے بغیر آگے نہ بڑھائیں اس لیے کیونکہ اس سے مشکلات کا اور اضافہ ہوگا کم نہیں ہوں گی پوشش کریں جو گائیڈ لائنز آپ کو ٹی وی پہ مستقل اویرنس دی جاری ہے اس کو ہی فالو کریں اپنی طرف سے خود نہ کریں اور ویسے جو طبوی نبوی کے حساب سے ہے وہ آپ ضرور فالو کریں لیکن اس کے علاوہ چیزیں ڈزمیداری کا مسائرہ کریں اور غلط نیوز پاورڈ نہ کریں بلکل توبہ اتنی زبردست آپ نے بات کیا ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں توبہ ساری آپ کی بات کٹ رہی ہے کہ لوگ ووٹس ایپ پر شیئر کر رہے ہیں لوگ سٹیٹس لگا رہے ہیں اور اوپر اسے مستند کرنے کے لئے ڈیوی ایچو کا ساتھ لوگوں بھی لگا دیتے ہیں حالانکہ ڈیوی ایچو کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ رہے ہیں تو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا معامل ہے اور وہ اس کو مستقل کوئی نہ کوئی میں ان کی بھی ویب سائٹ پر دیکھ رہی ہوں وہ اس کو منع کر رہے ہیں یہ فیک نیوز ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے وہ کانٹینیوسلی ان فیک نیوز کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کاؤنٹر کر رہے ہیں جی 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 وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں تو بات یہی ہے کہ غلط نیوز سے بچنا ہے اس ٹائم پر سب سے پہلے اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس ٹائم پر جو بھی لوگ کارنٹین میں ہیں وہ کیونکہ میں ایک گھر میں ہوں گھر میں اس ٹائم پر بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں بیوی شوہر ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو کوشش کریں ایک دوسرے میں تھوڑی ٹولرنس پیدا کریں ہم اس چیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ رہنے سے جہاں پر مطلب کیونکہ عادت نہیں ہے جو ڈیلی آفیسز جاتے ہیں یا ہر چیز ہوتی ہے کوشش کریں کہ لڑائیاں نہ ہوں مسیوطیں نہ ہوں ابھی صبح ہی میں پڑھ رہی تھی کہ چینہ کے اندر بہت سارے لوگ ڈیورسز کے لئے فائل کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی ساد نیوز ہے اچھی چیز نہیں ہے تو ہمیں یہ ایک گلوبل کریسز ہے اسے پاکستان کا تو ہے نہیں تو ہم کو اس چیز کا تیک کر کرنا ہے وہ میعوں بیویوں وہ کوئی بھی آپ کا ریشتہ ہو ہم کو اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں اس ٹائم پہ اگر کوئی پروبلم ہے اس کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ حل کریں سو بیوٹیفول اچھا مجھے ایک بات اور بھی بتائیے وہ لڑائی جھگڑے ہی کی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب تو آج کل کہ بھی دیتے ہیں کہ فساد کوئی نہ پھیلا ہے اور کوئی اگر یہ اشارہ بھی ان کو مل جائے نا کسی کومنٹ سے کسی بات سے کہ بھائی یہ جو ہے نا کچھ کہہ رہا تھا تو وہ تو وہی معاملہ صاف بھی کر دیتے ہیں آج کل توبہ کیا کرتی ہیں اگر کوئی جو ہے نا وہ ٹیڑی میڈی کومنٹ دینے کی ٹیڑی میڈی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دیکھیں وہ ابھی اتنا زیادہ وہ خود بھی اور میرا خیر شروع سے یہ رہا ہے کہ ان چیزوں کو اگنور ہی کرنا چاہیے اور وہ خود بھی اتنا زیادہ آپ کو اکیوپائیڈ اس ٹائم پہ کام پہ آپ یقین کریں کل بھی پورا دن ہم لوگ راشن بیگز بنانے میں مصروف رہے ہمارا گھر میں آپ لوگ کو انفیکٹ میں انوایٹ کروں گے آپ لوگ آئیں ابھی ہمارے گھر میں ہمارے سامان سے زیادہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں لوگ آف دیکھیں ابھی ہمارے سامان سے زیادہ ہمیں نہیں آسکتا ہے جی آبیسی لیکن جس سینگ کہ آپ لوگ ہمیشہ میرے گھر میں پارٹ بننا چاہے توبا مجھے یہ بتائیں کہ دو روز پہلے سوری پھر آپ کی بات کٹی یہ کرتے ہیں آمد میں مجھے پیز یہ بتائیں دو روز پہلے جو ایک ویڈیو آئی آمیر بھائی کی وہ جو بریانی بانٹت اور انہوں نے ہر کسی کو بتائیا میں نے خود بنائی ہے یہ واقعی ساری خود بنائی تھی یا آپ نے کوئی ہیلپ کیا تھا بلکل نہیں نہیں اچھا دیکھیں میں پہلے بھی ویسے آپ لوگ کے ساتھ بھی انٹرویوز میں بتا چکی ہوں میں بہت زیادہ کوکنگ نہیں کرتی ہوں میں بہت مختصر بہت کم جی وہی زیادہ کوکنگ کرتے ہیں ویسے ہمارے ہاں ہم نے جو کوک کرتی ہیں ایک خاتون کو رکھا وا ہے لیکن یہ کہ کیونکہ اس ٹائم پہ ان کی بھی ہیلپ بہت ضروری ہے تو ہم نے ان کو فرس ڈے سے ہی چھٹی دے دی تھی سب پرداشت کی تو سب کو کرنا چاہیے سب لوگ جتنے بھی بلکل کیونکہ یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنی سہولت دیکھیں ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے تو ہم نے ان کو دے دی تھی تو ابھی آج کل ڈیلی گھر کے اندر کوکنگ کے ساتھ سارا کام مطلب دوسروں کے لیے راشن بیکس کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی کوکنگ وہی کر رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے کہ رینجرز کے لیے بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی بلکل ایک جملہ مجھے چاہیے پھر مجھے نہ آگے بڑھنا ہوگا بلکل ایک جملہ یہ جو لوگ ہم کو گھر کے کاموں مدد کرتے ہیں ان کو چھٹی دیجے اور تنخواہ سمیت دیجے بلکل تنخواہ سمیت دیجائے یہ بہت ضروری ہے آپ لوگ جو لوگ نہیں دے رہے ہیں تنخواہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہمیں ان کو دینا ہے دینا ہے بہت شکریہ توبا امیر لیفت حسین آپ ہمارے اور اس سلسلے میں بات کر رہی تھی تو یہ کوئی حکومت نہیں کروا سکتی یہ میں کر سکتی ہوں یا آپ کر سکتے ہیں پلیز میک شور کہ جو لوگ آپ کو ہیلپ کرتے رہے ہیں آپ ان کو اس وقت پہ اکیلا نہیں چھوڑیں ان کو بھی سہولت دیں اللہ ہم سب پر رحم کرے اب ذرا پنجاب کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہاں کرونا کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کارنٹین میں کتنے افراد کو رکھا گیا پھر صحت کی سہولت کیا رہی یہ سب کچھ آج جانیں گے ہمارا ساتھ دیں گی وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد ویلکم ٹو نیادن اسلام علیکم یہ فرمائیے گا ملک میں کہیں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کچھ پنجاب کے فگرز بھی اسی طرح کے ہیں تو بینگ وزیر صحت اب کیا سمجھتی ہیں پنجاب میں اس قدر تیزی کے ساتھ میں یہ جو کیسز سامنے آئے اس سب کی وجہ کیا رہی دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے پاس چھ سو انتالیس مریض ہیں اور اگر چھ سو انتالیس مریض دیکھے جائیں تو اس میں بہت بڑی تعداد دون مریضوں کی ہے جو ہمارے کوارنٹین کی ہیں جیسے دوہزار ساتھ جو ہیں وہ ڈی جی خان کی کوارنٹین کے ہیں تقریباً ستر سے زیادہ بہتر کے قریب جو ہیں وہ ملٹان کی کوارنٹین کے ہیں اسی طریقے سے فیصلہ باد کی کوارنٹین کی ہے اور اب ہمارے سامنے ایک اور ایک جو کوہورٹ آ رہا ہے وہ تبلیخی جماعت کا ہے جو اس وقت ان کو کو کوارنٹین کیا گیا ہے کیونکہ جو پہلے پچاس سیمپلز کیے تھے اس کے اندر ستائیس پوزیٹیو نکلے ہیں تو اب ہم ان ساروں کا وہ تقریباً گیارہ سو سے زائد لوگ بنتے ہیں ان سب کی ٹیسٹ ہوں گے تو نیچولی وہ نمبر تعداد بڑھ جائے گی باقی جو چھے سو اگر انتالیس کہا جائے تو باقی مریض جو ہیں یعنی تقریباً تین ساڑھے تین سو مریض تو وہ ہیں جو کارنٹین والے علاقے کے ہیں باقی جو مریض ہیں وہ نیچولی اس وقت سب سے بڑی تعداد لہور کے بعد یعنی لہور کے اندر اس وقت تعداد ہماری جو ہے وہ ایک سو ستائیس ہو گئی ہے اور اگر ہم تعداد دیکھیں کہ جو ہماری ہے اس وقت راولپنڈی میں جہلم میں اور گجرات میں یہ سب سے زیادہ نمبرز ہیں یہ ہوت ایریاز ہم ڈیکلیئر کیے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہار کے ممالک سے آئے ہیں تشریف لے کے آئے ہیں ان علاقوں سے جن علاقوں کے اندر کرونا وائرس کا کافی مسئلے مسائل تھے اور دیفور وی ارناو ٹرائنگ ٹو آئیڈنٹی فائی دیم اس لوگ ڈاؤن کا یہی پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں آج تک ہم ابھی تک جو ہے وہ چودہ ہزار پانچ سو عرتے ہتتر ٹیسٹ جو ہیں دو سے ڈھائی ہزار پر ڈے سے تک لے جائیں اور جیسے جیسے ہماری کپیسٹری بڑھے گی ایم ہم کر رہے ہیں کہ فائل تھاوزن ٹیسٹ پر ڈے جو ہیں وہ پرفارم ہو سکے تو بہت اچھی بات دکٹر صاحبہ کہ ٹیسٹنگ کپیسٹری اب اتنی بڑھا دیں گے حالانکہ اتنے ٹیسٹ تو روزانہ ہونے چاہیے جتنی کپیسٹری کہ اب بھی آپ بات کریں کہ کپیسٹری بڑھنے کے بعد ہماری فگر ہو جائے گی زیارہ آپ ایکٹیو ہیں اس وقت جو بھی سینٹرز ان کا دورہ بھی کر رہی ہیں جہاں جہاں جتنے پیشنٹس ہوں جتنے سسپیکٹڈ کیسز ان کو دیکھ رہی ہیں تھوڑا سا سمجھائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ فگرز میں کانٹر اڈکشن کیوں ہوتی ہے اگر آپ کو کوئیت کر رہی ہیں کیوں آتی ہیں ایک فگر کیوں نہیں آتی دیکھیں میرا خالت سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے انفرمیشن چیف منسل صاحب کے پاس آتی ہے اور پھر انفرمیشن جو فیڈل گورنمنٹ کے پاس فیڈ ان ہوتی ہے میرا خالت جو چیف منسل صاحب ہر روز شام کو ٹوئیٹ کر کے آپ کو نمبر بتاتے ہیں وہ بالکل صحیح نمبر ہیں پنجاب کے اور یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ کسی قسم کے مریض کو چھپایا جا رہا یا کوئی فگرز بھی چھپائی جا رہی ہیں اب ذرا یہ بتائیے گا کہ جن شہروں میں سب سے زیادہ کیسز ہیں سامنے آئے ہیں مثلا لاہور ہو گیا یا گجرات ہو گیا ان کے بارے میں محکمہ صحت نے کیا پلان تیار کیا ہے اس سب کو روکنے کے لیے کیا سٹیپس ہیں کہ جو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے علاوہ کارنٹین سنٹر ان کو بھی ڈیولپٹ ہونا چاہیے وہاں سے بھی شکایت نہیں آنی چاہیے دیکھیں جی یہاں تو ایک تو آپ کو بتا ہے کہ ہم نے لوک ڈاؤن کیا ہوئے دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ اتنا بڑا آپ کے سامنے ہیں اتنا بڑا ہسپتال جو ہے وہ آج کل صبح سے شروع ہو جائے گا جس میں ٹرائی ایج بھی ہوگی اور ٹرائی ایج کے علاوہ سب سے بڑی بات ہے مریضوں کو داخل بھی کیا جائے گا آج ہمارا عملہ یہاں ٹرین ہو رہا ہے اسی طریقے سے تین ہسپتال مخصوص کر دیا جائیں گے لاہور کے اندر جس میں ایک میو ہسپتال ہے ایک پی کے لائے اور ایک اپنا ایکسپو سینٹر کا ہے اس کے علاوہ ترین پرائیویٹ میڈیکل کالج کے ہسپٹلز جو ہیں وہ اپنا لاہور کے گرد و نوامے ہیں ان کو بھی مخصوص کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ جو ہمارے پاس سہولتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس وبا کا جو پیشنٹس آئیں گے ان کا مکمل علاج کر سکیں گے صرف ایک بات کا دھیان ہو کہ اگر لوگ گھروں پہ رہے تو پھیلاؤ کیونکہ کم ہوگا تو ہمارے لیے نمبر کنٹرول کرنا آسان ہوگا نو ڈاوٹ پھیلاؤ کم ہوگا تو جو ہماری اس وقت ایکزسٹنگ کیپیسٹی ہے ہاسپٹلز کی جو کیپیبیلٹی ہے ہم اس میں انشاءاللہ پیشنٹس کو کیٹر کر پائیں گے تھوڑا سا بتا سکتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ جو اس وقت ہاسپٹلز میں اسپیشلی جو آئیسولیشن وارڈز میں ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈاکٹرز ہیں سٹاف ہے ان کی ڈیوٹی سے مطالق کیا آپ لوگوں نے چینجز کی ہیں اور جو ان کی پہلے ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں ایکوپمنٹ پراپر دیا جائے ہمیں فیسیلیٹڈ پراپر کیا جائے حفاظ دیکٹس دی جائیں وہ سب کچھ اب صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں دیکھیں جی سب سے امپورٹن یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ساتھ کرونا وارس کے ساتھ دوکٹرز کام کریں گے وہ ایک ہفتہ کام کریں گے اور کچھ عرصے کے لیے ان کو ریلیف دی جائے گی ان کی ڈبل سیلری بھی ہوگی ہماری پری کوشش ہوگی کہ ان کے ٹیسٹ بھی ہو تاکہ اگر کوئی ایکسپوزر ہو تو ان کو پھر کورنٹین کر کے اور اگر علاج کی ضرورت تو علاج بھی ہوگا اپنے میڈیکل سٹاف کے لیے پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے ہم نے وافر مقدار میں یہاں اس وقت مہیا کر دی ہے ابھی ہمارا ٹریننگ کا پروگرام ہے کس طریقے سے انہوں نے انٹر کرنا ہے کس طریقے سے وہ ایکزٹ کریں گے اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انہوں نے ڈافنگ ڈاننگ یعنی پہلے آپ نے وہ کٹ کس طرح پہنی ہے پھر کٹ کس طرح اتارنی ہے وہ ساری چیزوں کی آج ٹریننگ کا پروگرام ہے اور کل انشاءاللہ صبح سے ہماری ٹرائی ایج بھی شروع ہو جائے گی اور یہ ہسپٹل بھی شروع سبیپس لیے گئے ہیں راکٹر صاحب آپ کی طرف سے بہت شکریہ ساتھ موجود تھی آپ اور پنجاب سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہی تھے ایک بار پھر ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں میر کراچی وسیم اختر صاحب نے کل کہا کہ کرونا وائرس سے جانبھا کفرات کے لیے پانچ خبرستان ایسے ہیں جو کہ مختص کیے گئے ہیں وہاں پر کچھ جگہ مختص کی گئی ہے ایڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہے کہ جو میت کا آخری دیدار ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی تدفین کی کیا ایڈوائزری ہے اس پر ہمیں جوائن کیے میر کراچی وسیم اختر صاحب نے بہت شکریہ میر صاحب آپ کا صرف بتائے گا کہ آپ نے گزستہ روز اباسی شہید اسپتال کا دورہ کیا تھا کیا حالات ہیں وہاں پر کیا تیاریاں ہیں کیا کمی کیا کتاہی ہے جس سے مطالق آپ نے بات کی یہ گورنمنٹ سے اباسی شہید اسپتال کا وزٹ کیا یہ دوسرا وزٹ تھا میرا جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اباسی شہید اسپتال ایک بہت بڑا ہسپٹل ہے thousand bedded ہسپٹل ہے اور کراچی کے ایک بڑے حصے کو یہ ہیلتھ سرویسز پروائیڈ کرتا ہے وہاں کرونا وائرس کے حوالے سے اگر حکومت سندھ اس کو بھی ایک سینٹر بنا لے جس میں ساری فیشلیٹیز موجود ہوں وینٹیلیٹر کے ساتھ ساتھ اور کٹس بھی موجود ہوں اور ایکسپٹیز ہوں تاکہ وہاں سکریننگ بھی ہو سکے اور ٹیسٹ بھی ہو سکے تو وہ بہت بہتر ہوگا ڈسٹرک خاص طور پر ویسٹ اور سینٹرل کی بہت بڑی آبادی ہے اس کو بھی یہ کیٹر کر سکے گا ہم کی ایم سی محدود وسائل کے ساتھ ہم نے وہاں کچھ ڈپارٹمنٹس کو ملا کے وہاں ہم نے فیلٹر کلینک کھولے ہیں جس میں سکرینن ہی ہوتی ہے صرف اور کوئی اگر شکایت لے کے مریض آتا ہے اس کو سکرین کرتے ہیں اگر سیمٹمز ایسے ہوتے ہیں تو پھر جو گورنمنٹ کے دیئے وے نمبرز ہیں ہم اس طرف ان کو ریفر کر دیتے ہیں اگر وہ سیمٹمز نہیں ہوتے تو پھر عباسی شہید ہی اس کو ہینڈل کرتا ہے اس حوالے سے میں نے گورنف سندھ کو بھی لکھا ہے اور انڈی ایم اے کو بھی لکھا ہے جو ایکپپنٹ ہمیں چاہیے ہیں اور جو فنڈز ہمیں چاہیے ہیں آپ نے اپنے وزٹ کے بارے میں اور کچھ سٹیپس کے بارے میں بتا دیا اب یہ فرمائیے گا جو آپ نے قبرستان سے متعلق سٹیپس نہیں ہے ان کے بارے میں بتائیں آپ کیا واقعی حالات اس قدر سنگین ہیں کہ قبرستان مقرر کیے جائے اور پھر اب یہ بتائیے کہ اس ڈیسیزن کے بعد میں آپ نے کون کون سے قبرستان مخصوص کیے ہیں مزید کیا کیا کچھ ایڈوائزریز آپ کی جانب سے ہیں کیا کیا آپ کر رہے ہیں وہ بتائیے میڈیا میں ہم سب نے دیکھا کہ کچھ ہمواد ہوئی ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ہوئی ہیں تو ان کو ان کی تدفین میں ایک کنفیوزن کریٹ ہوا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیم سی نے کچھ اپنے گریب یارڈ مقتص کیے ہیں اور آگاں کیا ہے لوگوں کو کہ اگر اس قسم کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو کم سی کے یہ ہاؤسپٹلز ہیں جہاں تدفین ہو سکتی ہے محمد شاہ نورت کراچی ڈسٹرک سینٹرل اور ایسٹ کے درمیان ہے یہ اس کی کپیشٹی ہزار گریبز کی ہے دوسر نمبر جو گریب یارڈ ہے وہ ہمارا سرجانی سیکٹر سولہ اے نوردن بائی پاس پہ ہے یہ ڈسٹرک ویسٹ اور سینٹرل کے درمیان ہے اس کی کپیشٹی کوئی پانچ ہزار قبروں کی ہے اس کے بعد مہاش گوٹ ہب ریور روڈ پہ ہمارا یہ قبرستان ہے جو کہ ڈسٹرک ساؤت اور ویسٹ کے درمیان ہے اس کی کپیشٹی دو ہزار قبروں کی ہے دوسرا ایک اور چوتھا نمبر پہ جو گریب یارڈ ہے وہ قرنگی نمبر چھے پہ ہے ڈسٹرک قرنگی اور ملیر کے درمیان ہے اس کی کپیشٹی ایک ہزار قبروں کی ہے پانچ میں نمبر پہ اورنگی ٹاؤن سیکٹر ساڑھے گیارہ روڈ میر صاحب لاسٹلی یہ بتائی گا کہ ایمکیو ایم ہو یا سٹی گارنمنٹ ہو ان کی جانب سے جو مزدور ہیں ڈیلی ویجرز ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی پاکج کا آپ نے اعلان کیا یا سپورٹ کرنا ہے تو کیسے ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے راشن بھی ہم جمع کر رہے ہیں اناج جمع کر رہے ہیں جاکہ مستحق لوگوں تک اناج پہنچا سکیں راشن پہنچا سکیں ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے یو سی وائز جو سفید پوش لوگ ہیں جو لوڈ میڈل کلاس میڈل کلاس جن جو چالیس گز اسی گز ایک سو بیس گز کے گھروں میں رہ رہے ہیں لیلی ویجز سے تعلق ہے روز کمانے والے ہیں ان کی آر ڈیٹا بھی ہے ہم انشاءاللہ بہت جلد ڈسٹریبوشن شروع کریں گے ہم جمع کر رہے ہیں متحدہ کائنگ مومنٹ کے سب لوگ اس میں فعال ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مخیر حضرات کیکی ایف کو ایم کیو ایم پاکستان کو دل کھول کے اناج بھی دے رہے ہیں تاکہ مستحقین تک پہنچائے جا سکیں سیم افضل صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے سلسلے میں بات کر رہے تھے اچھا اب ہم بات کریں گے کس سے ہم بات کریں گے ان سے جنہوں نے کرونا کو شکلز دے دی وزیر تعلیم سنس سعید غنی صاحب ہم کو جوائن کر چکے ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بڑی مہبانی اللہ کے شکر ہے سر بتائیں سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا آپ نے روٹین فالو کیا ہے کہ جس سب کے بعد میں آپ کی طبیعت ماشاءاللہ اتنی جلدی اتنی بہتر ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ دیگر لوگوں کو بھی بتائیے اور دوسرے یہ کہ ابھی بھی آئیسیلیشن سوشل ڈسٹینسنگ اس پر عمل پہ رہا ہے آپ بہت بہت شکریہ لیکن ایک چیز میں آپ بتا دوں کہ نوملی بھی جو پیشنٹس ریکاور کر رہے ہیں جو پہلے پیشنٹ تھے جن میں بہت زیادہ سمٹمز تھے ان کو بارہ دن لگے تھا ریکاور ہونے میں ایک اور جو پیشنٹ آئے تھے سیکنڈ والے ان کو نو دن لگے تھے ان میں بھی سمٹمز تھے مجھے بھی تقریباً دسرے دن میری ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے تو کوئی خاص جلدی بھی نہیں ہوا لیکن میں نے فولو ضرور کیے جو احتیاط بارہ اللہ آپ نے کی جو مجھے کہا گیا جس طرح جو چیزیں مجھے بتائی گئی کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا کھانے میں لینا ہے وہ میں کرتا رہا ہوں اللہ کے شکر ہے کہ یہ نیگٹیو آگیا ہے ایک اور چیزی بھی اس میں ہوتی ہے جو شاید آپ لوگوں کو نہ پتا ہو کہ جس دن ہمارا ٹیسٹ ہوا ہے میرا ٹیسٹ ہوا ہے کسی گر بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کترے دن پہلے سے آپ کے در یہ وائرس ہے جو 14-15 دیلز کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس دن سے کاؤنٹ ہوتا ہے جس دن آپ کو یہ وائرس لگتا ہے تو یہ پاسیبلیٹی بھی ہوتی ہے کہ وائرس دو 30 دن پہلے سے آپ کو ہو اور ٹیسٹ آپ نے پاس میں کروایا ہو مختلف چیزیں ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں اور کیونکہ سعید غنی صاحب آپ کی تو ماشاءاللہ طبیعت اس دوران بھی ٹھیک رہی تو اگر آپ ٹیسٹ نہ بھی کراتے اور آپ کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ ہوا بھی تھا اور ٹھیک بھی ہو گیا لیکن اس میں ایک اور خطرناک بات ہی ہوتی آپ کیریر بن جاتے ہیں یس لوگوں سے میں ملتا رہتا اور یہ لوگوں کو ٹرام پہلے کہ سب کی ٹیسٹنگ کتنی ضروری ہے اور سب کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے اس وقت کی لوکل ٹرانسمنٹ کیسز ہیں سندھ گرمنٹ کیا کر رہی ہے سید غنی صاحب میرا اس میں ایک دوسرا بھی موقف ہے سب کی ٹیسٹنگ تو زیادہ پاسیبل نہیں ہے لیکن جو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھیں آپ یہ ٹیسٹنگ سے زیادہ ضروری ہے اوکے سب کی ٹیسٹنگ سے زیادہ ضروری ہے سر دو جملے اس کے اوپر بعد میں دوسرے سوال بھی آپ سے کریں گے پلیز لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو آپ کی بات دھیان سے سن رہے جس وقت آپ آئیسولیشن میں رہے اس وقت آپ فیملی سے بھی دور رہے اور آپ اپنے کام بھی کرتے رہے ایسے ہی ہوا سر بلکل ایسے ہی ہوا میں بلکل الگ کمرے میں تھا کام ظاہر ہے کہ جتنے باہر فیل میں جا کر میں کر سکتا ہوں اتنا تو پاسیبل نہیں تھا لیکن ویڈیو لنک کے ذریعے فون کے ذریعے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتا رہا نارمالی ٹی وی شوز کرنا میں نے کم کر دیا تھے تو میرے دو تین گھنٹے میں ٹی وی پروگرم کر لیتا تھا وقت بھی گزا جاتا تھا لیکن یہ ہے تھوڑا مشکل کام لیکن اگر مجھے یہ مطبع احساس ہو آپ کو بچوں کو بچانا ہے فیملی کو بچانا ہے عزیز و اقارب کو بچانا ہے تو شاید اس کے مقابلے میں مشکل نہیں کہ آپ کمرے پر بڑھ ہو جائیں اچھا سیدینی صاحب کل ہمارے ساتھ راکٹر تاہیش شمسی صاحب اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے ہماری ٹرانسومیشن میں اور ہمارے شوز میں پیسیو ایمنیویشن سے مطالق انہ نے گفتگو کی تھی اور گورنمنٹس ظاہر ہے اس کو دیکھ پی رہی ہیں پنجاب نے تو اپروف بھی کر دیا ٹرائل بھی انشاءاللہ اس کا انویسٹیکٹیو شروع ہو جائے گا جس کے لئے ظاہر ہے جو بھی صحت یا شخص ہے وہ پلازما ڈونیٹ کر دے گا اور اگر چار سے پانچ بچے بچوں کو لگے تو ان کی جان بچ جائے گی بڑوں کو لگے تو ایک ہی آپ ڈونیٹ کرنے سے مطالق سوچ رہے ہیں کہ ڈونیٹ کرنا پڑا تو ڈونیٹ کریں گے اپنا بلڈ پلازما کل مجھے ڈاکسٹرابک شو پر تھے انہوں نے مجھے کہا اور میں نے ان کو بالکل یہ کہا کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر یہ کام کرنے والا میں پہلا آدمی بن جاؤں لیکن ایک چیز میں نے بتائی تھی اس کا انہوں نے کہا کہ شاید اس کو فکر نہیں پڑتا اس لیے کہ میں تھائر اوکشن لیتا ہوں مجھے کوئی وہ تھائر ایڈ کا پرولم ہے تو میں ٹیبرٹ لیتا ہوں تو نارملی بلڈ میرا لوگ دیتے نہیں ہے کیونکہ ایک آدھا جب میں نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو میں سے پوچھا کہ آپ کے میڈیسنز لیتے ہیں جب میں نے بتایا میں یہ لیتا ہوں تو کہا لیکن ہی آپ کا بلڈ کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کا شاید اندیشہ ہوتا ہوگا یہ تھائر ایڈ کا ٹھیک ہے ظاہر ہے یہ تو ایک لیمیٹیشن آگئی لیکن شمسی صاحب نے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا بڑا آنس جواب دے دیا آپ نے بالکل سیدھا سیدھا اس کا اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اتنے سارے معاملات آپ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ تھوڑا سا مائنڈ کلیر کیجئے گا پیرنٹس بھی پریشان ہیں تھوڑا سیودنٹس بھی پریشان ہیں اس کو آپ نئے سرے سے ہمیں بتا سکتے ہیں امتحانات کا کیا ہوگا کچھ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پروموٹ ہو جائیں گے بینے ایکزامز کے کہ کچھ کچھ سے اس بارے میں تھوڑا سی کلیرٹی سر لیکن ایکزامز کے لیے تو ہم نے پورا سکیجویل جو ہے وہ پہلی بتا دیا تھا کہ یکم جون سے ہم یہ سارا کام شروع کریں گے اور پھر چلتا رہے گا آنوڈ جو دو مہینے تک لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں قبل از وقت اس لیے ہیں کہ جب تک اس بباس ہماری جان نہیں چھوڑ جاتی ہم شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم سکول دوبارہ کھول سکیں یا کوئی کام کر سکیں تو پہلی جو پریائٹی ہے شاید ہر گورمنٹ کی دنیا کے تمام ممالک کی ہے کہ کسی طرح کرونا وائرس سے اپنی قوم کو بچائیں اور اس کے بعد اپنے روٹین کا جو بزنس سے اس کو آپ چلائیں تو فیلال تو اللہ کرے ہم سب مل کی کوشش کریں دعا کریں جستجو کریں کچھ تعور کریں حکومت کے ساتھ کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے زندگی رہے گی یہ مسائل ختم ہوں گے تو شاید ازیانس بھی ہوتے رہیں گے جہاں تک پروموٹ کرنے کی بات ہے تو پھر میں کہوں گا کہ پہلے اللہ تعالیٰ اس سے مریض جان چھوڑائے پھر ہم دیکھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے چھیک ہے وہ چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گے سعید غنی صاحب یہ بتا سکتے ہیں اس وقت سٹائٹس جو بلکل لیٹس آپ کے پاس آئے ہوں سپیشلی صحت یاب مریض ان سے مطالق لیکن کل رات پھر ہیدر آباد پہ کئی نئے پیشنٹس بھی سامنے آئے ہیں تو وہ پیشنٹس کا نمبر ہے وہ تو بڑے گا اب جو کیور ہوئے ہیں وہ فوٹی ٹو بلتے ہیں مجھے ملا کے ابھی دوپیر میں دوبارہ آ جائے گے ڈیٹا مارے پاس کہ اور کتنے لوگ اس میں ہیں سعید غنی صاحب کیا کراچی میں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ یہ مسئلہ ہو اور سوچ رہے ہوں کہ اس کو بلکل لوگ ڈاؤن کر دے نہیں وہاں پر سیورٹی ہو لوگ ڈاؤن زیادہ سختی لیا ہے نہیں میری رائے میں ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے کراچی میں تقریباً تمام ہی علاقوں سے کیسز ہیں دسٹک ساؤک سے کچھ نسبتاً زیادہ ہیں لیکن زیادہ ہونے میں بھی وہ کوئی ایک علاقہ ایسا مخصوص نہیں ہے کہ جس علاقے سے یہ سارے کیس آئے ہوں تو فیل وقت تو مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آتی ہم کسی ایک پوری یو سی کو یا پوسی پورے کسی ٹاؤن کو علاقے کو جو ہے کارڈن آف کر دیں فیلال پورے شہر میں ہی آ رہے ہیں اور مقالف نمبر دیں اور میری پھر گزارش ہے کہ شہری اس کو طرح سنجیدہ لیں اس کی سنگینی کا احساس کریں اور حکومت جو ہدایہ دیری اس کو فالو کریں تکلیف اس میں ضرور ہو رہی ہے مشکلات ضرور پیش آ رہی ہیں لیکن جن مشکلات سے بچنے کے لیے میں چھوٹی تکالیف لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا شاید انہیں احساس کرنا چاہیے سر یہ تو آپ نے بہت اچھا بتا دیا مجھے یہ بتائیے میں اس کو بلکل ہتمی بات جانوں پھر یہ تو نہیں ہوگا چین نے کیا سندھے کیا پھر سارے کے سارے لوگوں نے کیا یہ سب کچھ اس معاملے میں تو نہیں ایسا کیا چیز کہ واقعی کسی سختی کی طرف چلے جائیں کسی ایریا میں وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں یہ فیصلے کو ایک ہفتہ پہلے ہم سوچ کی نہیں بیٹھتے ہیں یہ روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں روزانہ اس دن کی جو ڈیولپنٹس ہوتی ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی علاقے کو بند کرنا ہے تو میں آج بتاؤں گا جی ایک ہفتے بعد ہم کریں گے اس میں فوری طور پر فیصلے کی جاتے ہیں تو اگر خودانہ خاصتہ کوئی ایسی ضرور پڑھی تو وہ ضرور کر لیں گے لیکن فیلال ضرورت اس کی نہیں ہے اور سر وقت کی اہم ضرورت ہے کہ confusion نہیں ہو clarity ہو اور consensus بھی ہو آپ بھی ایسے سمجھتے ہیں بالکل وقتی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی ہم کیا کریں بہت سے لوگ کو باتیں سمجھنی آرہی ہیں اور یہ محول بننا چاہیے اور جلد اس جلد بننا چاہیے اس کے بغیر ہم کرونا کو شکست نہیں دے سکیں گے ڈیفیٹ نہیں دے سکیں گے دیکھے دنیا میں آپ کے پاس کامیاب موڈلز پڑھیں آپ کے سامنے چائنہ آپ کے سامنے جاپان آپ کے سامنے سنگاپور ہانگ کانگ آپ کے سامنے اگر ان کو دیکھ کر بھی ہم کچھ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں اور ہم بہرحال کسی اور طرف سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری غلطی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی غلطی ہے جس کا خمیازہ شاید ہماری پتہ نہیں کتنی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا جو اس وقت متاثر ہیں ڈیلی ویجرز یا ایسا کوئی بھی شخص جو متاثر ہے جس کو راشن پہنچانا ہے جس کو فیسیلٹیٹ کرنے زیادہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں میں اس پر تو کوششن نہیں اٹھا رہا میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں جتنے بھی اس وقت ویل فیر کے ادارے جو کراچی میں یا سندھ میں کام کر رہے ہیں جب گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے اور جب انڈیویجول ایفورٹس بھی ہو رہی ہیں ایک سنٹرلائز سسٹم جس میں ڈیٹا اکٹھا ہو اور پھر ہر شخص کو یا ہر فیملی کو راشن پہنچ جائے اور یہ ڈیٹا اکٹھا ہو ایسا کام ہو رہے ہیں جی اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے لیکن اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ میں اس کی وجہ ایسی ہی ہوں کہ میں پہلے اس کام کو سارا دیکھ رہا تھا میں پھر جب آئیسولیشن میں چلا گیا تو میرے ساتھ کام کرنے والے سارے لوگ کورن ٹائم میں چلے گئے پھر نئی ٹیم بنائی گئی نئی ٹیم گزارے سلاسا فضل لگتا ہے لیکن آج ہی اناؤنس کر دیں گے لیکن ڈیٹا ہم اس طرح سے کلیٹ کر رہے ہیں کہ جتنی فلائی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان سب کو ہم نے ساتھ بٹھا گئے یہ ان سے گزارش کی ہے کہ جہاں جہاں آپ فلائی کام کر رہے ہیں جس کی امداد کر رہے ہیں اس کا سین آئی سی نمبر اپنے پاس رکھیں تاکہ ہم اس کو اپنے ڈیٹا بیس میں شامل کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس جب آ جائے گا سسٹم میں تو جن لوگوں کو ایک دفعہ راشن مل چکا ہوگا وہ ہماری پریائیٹی میں پیچھے چلے جائیں گے آگے وہ رہیں گے جن کو کچھ نہیں ملا ہوگا تو وہ ہم آج سے کام شروع کر رہے ہیں نمبر بھی آناؤنس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ایک پروپر طریقے سے کر رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہو اور کسی کے ساتھ جاتی بھی نہ ہو سر بلکل دو جملے مجھے اس کے اوپر آپ کے چاہیے تھے کراچی میں کل خلاف فرضیاں ہوئی ہیں لوگ باہر نکلے اور ہم نے کچھ مارکٹس بھی دیکھی وہاں پر بھی سوشل ڈسٹنسنگ کو انشور نہیں کیا گیا سر اس کے اوپر آپ کا پیغان چاہیے اس کے اوپر آپ کا میسج چاہیے مجھے یہ ہمارے تمام شہریوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہم اس وقت کر رہے ہیں جو فیصلے اٹھا رہے ہیں وہ ہم خوشی سے نہیں کر رہے ہیں بڑے تکلیف دیں ہمارے لیے بھی لیکن یہ لوگوں کی اپنی صحت اور زندگی کے لیے بہت ضروری اگر وہ تعاول نہیں کریں گے تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم گھنڈے کے زور پر سب کو گھر میں بٹھا سکیں نہ ہمارے پاس اتنی فورس ہے نہ دنیا میں کسی کا پاس اتنی فورس ہے کہ وہ ہر گھر کے دروازے پہ ایک پولیس یا فورس کا جوان کھڑا کر دیں اور ان کو کہیں کہ ان کو باہر مت نکلنے دو یہ ہمارے پاس اپشن نہیں ہے کہ سب کو گرفتار کر کے ہم جیلوں میں ڈال دیں یہ ہمارے پاس اپشن نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے ہم حوالہ تھانے کے اندر ڈال دیں تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم سختیاں کر رہے ہیں یا کسی سے گزارش کر رہے ہیں تو یہ ان کے اپنے لیے بہتر ہے اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو کل خود پچھتائیں گے اور شاید ہمیں بھی اس میں بہت تکلیف ہوں گی سعید غنی صاحب وزیر تعلیم آپ کو صحت مبارک بہت اچھے آپ لوگوں کے ایفورٹس ہیں بہت شکریہ بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں stay with us ویلکم بیک کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہیں جو باہر نکر رہے ہیں سیف ضروری کام سے نکر رہے ہیں جیمز بند ہیں پارکس بند ہیں واکنگ ٹریکس ہیں نہیں جس میں آپ جا کے واک کر سکیں ہیں جوگنگ کر سکیں اور اگر ہم سکولز کی کالیجز کی انیورسلیز کی باتریں بند ہیں بچے ویسے بھی نہیں جا رہے تو گھر میں ہیں آپ اور ایک جگہ پر ہیں کنفائنڈ ہیں اس لیے فٹنس جو ہے وہ بہت ضروری تو ہے لیکن ہم اس پر خیال کیسے لیں چار چار کے جی لوگوں نے پوٹ آن کر لیا ہے لوگوں نے لوگوں نے پوٹ آن کیا ہم تو لوگوں کی بات ہی کر رہے ہیں جنہوں نے پوٹ آن کیا ہے وہ واپس چار کے جی ریڈیوز کیسے کر رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے میں جوائن کیا ہے فٹنس ٹرینر ہے آلیا آغا صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آلیہ صاحبہ بتائے گا کہ کرونا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم ہمیشہ اس کو لنک کرتے ہیں with immunity کہ immunity جس کی اچھی وہ کرونا سے لڑا دے گا اور immunity کس کی اچھی جو exercise کرتے ہیں جو اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں جس کی healthy diet ہے جس کی healthy routine ہے جو باہر نکل رہے ہیں exercise کر رہے ہیں درست وقت میں کر رہے ہیں درست طریقے سے کر رہا ہے تو ایسے میں پلیز بتائے گی کون سے exercises ہیں جو کہ قوت مدافعت میں اضافے کے لئے مددگار ہیں آپ کی اپنی immunity ہوتی ہے وہ first line of defense ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے white blood cells ہیں وہ کسی اور چیز کو اندر اگر کوئی آ جائے micro organism infection یعنی باہر سے آ جائے تو اسے وہ سب سے پہلے engulf کر لیتا ہے اور body کو protect کر دیتا ہے جو immunity ہے اس کو سب سے پہلے جو ہم کمزور کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ہے stress کے تھو اور جتنا آپ خوف اس چیز پہ رکھیں گے کرونا وارس کے اوپر اتنا ہی لوگوں کے اوپر stress آ جاتا ہے اس stress کی وجہ سے immunity آٹوماتیکلی تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے تو آپ کو انہانس کرنے کے لیے سا ریلاکس کرنا پڑے گا اور immunity جو ہے وہ کافی انسٹنٹلی بڑھنے لگ جاتی ہے اگر آپ ریلاکسیشن ایکسرسائزز شروع کریں اس میں ریلاکسیشن کے لیے آپ کو بہترین ایکسرسائزز ملیں گی یوگا میں دوسری ایکسرسائزز میں تھوڑی سی immunity کا کام بڑھ جاتا ہے جیسے کہ ایروبکس ہو گئے یا زمبہ ہو گیا یا ویٹ لفٹنگ ہو گئی ان میں ایمیونٹی کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو آپ ریلاکسیشن کی ایکسرسائزز کی طرف توجہ دیجئے تاکہ ایمیونٹی بڑھ سکے اچھا اب زرہ ماما بابا کی ہیلپ کریں بچے آج کل گھر پر ہوتے ہیں سویرے سویرے بچوں کو اپنے ساتھ میں ملائیں اور پھر ان کو ایسا کیا ورک آؤٹ ہونا چاہیے ایسی کیا ورزش ہو سکتی جو بچے بھی کریں یہ یقینی ایک بڑی سٹریس فول بات ہے پیرنٹس کے لئے کہ بچے گھر میں ہیں اور پیرنٹس کے لئے ذرا ایک ایڈیٹ قسم کا کام بن گیا ہے کیونکہ ان کو سکول کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں پڑھائیں بھی تو نہ صرف پیرنٹس کے لئے جو ان کی اپنی روزمرہ کی رسپونسویلٹیز اور آپلیگیشنز ہیں اب بچوں کو سکول کی طرح ایک انوائرمنٹ دینا گھر میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ بھی اس پہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں کو آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ کوئی بھی ایکٹیویٹی جس میں ان کے جسم کے سارے جوڑ جو ہیں وہ ہلیں جلیں اور تھوڑا سا ان کا سانس چڑھے وہ کافی ہوتا ہے اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کئی سارا وقت ان کو صوبہ دوپیر شہا ان کو ایکسرسائزز کرائیں تو آپ بہتر تو یہی ہے کہ once a day 20 منٹس سے لے کے 30 منٹس سک ان کو کوئی بھی ایکٹیویٹی جن میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں جیسے آپ کوئی بول پکڑ لیں اور بول کے ساتھ کھیلیں آپ لوگ within a room آپ بول کیچ کر سکتے ہیں یا پھر آپ بچوں کی ایج کے مطابق ان کو تھوڑی سی ایکٹیویٹی ان کی بڑھا دیں اس طرح سے یہ ہے کہ یہ تو میرا خیال میں سارا سال ہی ہونا چاہیے صرف جب کرونا وائرس کا اتنا threat ہو صرف اس وقت نہیں ہونا چاہیے this should be actually an all round activity right اچھا بھی آپ نے جوائنٹس کی بات کی کہ ان کو ہلائیں ورنہ بعد میں درد کرتے ہیں جب ہم بعد کی بات کرتے ہیں یعنی چالیس پینتالیس سال کے عمر کے بعد جوائنٹ پین ہوتا ہے اور جنہوں نے پہلے ایکسرسائز نہ کی اور اس ایج بریکٹ میں ہیں وہ کیا کریں جو چالیس سال سے اباب ہیں ہمارے ملک میں ہم نے ویسے ہی دیکھا ہے جو ویلنس ایکسپرٹ ہیں اور فٹنس ایکسپرٹ ہیں کہ جو ہمارے ہاں پوپلیشن ہیں ان میں بہت سی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کیونکہ ہماری غزہ اتنی فریش نہیں ہے ڈیری پروڈکس پہ اتنا زیادہ توجہ نہیں ہے جس چیز پہ توجہ ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ ہے اگر نہیں ہے تو بلکل بھی نہیں ہے تو ہمارے بیلنس ڈائیٹ کے اوپر بلکل خیال نہیں کیا جاتا بیلنس ڈائیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو اپنانی چاہیے جس میں مقصد یہ ہے کہ آپ سب چیزیں کھائیں لیکن مقدار جو ہے اس کی دیکھ کے کھائیں روٹی بھی کھا سکتے ہیں چاول بھی کھا سکتے ہیں دہی دودھ سبزیاں پھل فریش پھل فریش سبزی کا استعمال زیادہ کریں جو ایکسرسائزز ہیں چالیس سال کی عمر کے بات اس میں سب سے پہلے آپ کو دھیان کرنا ہوتا ہے کہ گھٹنوں جو نیز ہیں جو ہمارے جوائنس ہیں جو شاک ایبزوربز ہیں زیادہ جمپس کے ان میں تھوڑی سی پرابلمز شروع ہو جاتی ہیں جس میں آپ کے جوائنس بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اسپیشلی نیز ان میں تھوڑا سا توجہ کیجئے تاکہ وہ بہت آپ ان کو سٹرین نہ کریں جیسے جمپنگ جیکس ہوگئے یا پھر سکوٹس ہوگئے لوگ توجہ نہیں دیتے کہ سکوٹس جو ہیں وہ کس طرح سے ہم کرے ہیں نیز کو آگے نہیں جانا چاہیے ٹوز کے باہر اور وہ بہت سٹرین کرتے ہیں نیز کے لئے تو ان چیزوں کو آپ ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ کے توجہ دیجئے اور اب سٹین اور رفرین فرم سچ ایکسرسائز جو انجر جو جو انجر میں ہمارے کچھ میں نے بنا کے ڈالے میں ایج گروپ جو ایج قسم کی ایکسرسائز کرے جو چالیس سال سے بھی شروع ہو سکتی ہیں یو ٹیوب پہ آپ آل یا آغر ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ ایکسرسائز دونوں لانگویجز میں اور انگلیش میں مل جائیں گی تینک تینک سو ہمارے ساتھ تھی سلسلے میں بات کر رہی تھی بہت کچھ نے سیکھ بھی لیا پیرنٹ نے جان بھی لیا اب یہ جان لیجی ہے کہ لوگ ڈالن دن کیسے پہنچائے بہت امپورٹنٹ تھا یہ سب کچھ کہ کس طرح سے اس میں سہولت لائے جا سکتی ہے اور اسی سب کے زور کتنا ہے اسی سب کے اوپر بات کریں گے ہمارا ساتھ دیں گے اپ ڈیویلپر اناس شیخ بہت شکریہ اناس السلام علیکم کیسے آپ میں ٹائم کیا حال ہے آپ سب کے بارے میں بتائیں اس سے پہلے کہ آپ مجھے کسانوں کی جو موجودہ مشکلات اس کے بارے میں بتائیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اکانومی میں سب کی جی پی میں سب کی کانٹریبیوشن کی ہے تاکہ بات کرنے اور سمجھنے میں آسانی ہوں جی پاکستان جیسے جانتا ہے ایک اگری کلچھر کنٹری پاکستان میں اگری کلچھر بہت بڑا رول ہے ہم جی مجھے پاکستان کی اگری پاکستان کی ہے پاکستان کلچھر 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 پاکستان کی کلچھر کلچھ اور اب ہمیں اپنی اپ کے بارے میں بتا دیجئے اور ان دقتوں کی بات بتا دیجئے جس سے کسان آج کل گزر رہے ہیں لیکن میں آپ کو بتا جاتا ہوں تھوڑا سا اووریو کہ پی کو ہم نے بنائی تھی فارمرز اور ٹریڈرز کے لیے تاکہ دونر ڈائرکٹی آپس میں ٹریڈ کر سکیں وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے پوسٹ آویس لوسز پیشن ڈیولپنٹ بینک کہتا ہے تقریباً ایک بلین ڈالر کے پوسٹ آویس لوسز میں منڈی تک آتی ہے جو سمان زیادہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری پروڈکٹس میں تقریباً چالیس پرشنٹ کا زیادہ ہے یہ ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے اس ایپ کو بنایا تھا کہ فارمرز کو ایک اچھی انکی پرائیس ملے گی اور ٹریڈرز بھی ڈائرک بھی فارمرز کا پورے پاکستان کی اپروچ کرسکیں گے لیکن اس وقت سینیریو ہمیں اور برا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے حالات کچھ اس طرح نہیں کہ اس وقت جو فارمر ہیں اس کی منڈی تک اپروچ بہت محدود ہو چکی ہے پہلے ہی بہت محدود تھی اب بہت محدود ہو چکی ہے تو ٹریڈرز ہیں ان کی بھی محدود ہو چکا ہے فارمرز کا ان کا ایکسس نہیں ہے گورمنٹ کا اس وقت مین بائنگ سیزن ہے ویڈ کا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس پچھلی مردہ بھی ہم نے ایک ویڈ کا کرائیس دیکھا جس ہے پورا پاکستان سب پر گیا تک ایمن اسی روپے پچاسی روپے کلو تک ویڈ گئی ایک عام بندہ جو روزانہ جن کی روٹی کھاتا ہے اس کے لیے بھی مرسن نہیں دی ہم اس وقت کرونا کر رہے ہیں کہ رونا بہت بڑی واپا ہے ہمیں سے ملک کے لڑنا ہے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے آنے والے وقتوں میں کیا ہم نے ان تمام کیسس کے پر بھی سوچا ہے اس لیے کہ اس پر اگر گورمنٹ بھی صحیح سے بائے نہیں کر پائی تو ایک اور ہمارے پاس کیسس کھڑا ہوا ہے تو ہم منڈی تک لوگ کی اپروش نہیں ہو پا رہی تقریباً کراچی منڈی کے ہم بات کرتے ہیں چھے سے سات ہزار لوگ کی جو روزانہ کی وزیٹرز ہوتے ہیں لوگوں کو کار جائے کنفائنڈ رہے ہیں لوگوں سے آپ سے ملاتات نہ کریں تو ہم نے اس کو مدل رضا رکھتے ہوئے ایک سوشل رسپانسیبلیٹی سمجھتے ہوئے ہم نے اپنی کیکو اپ کو لوگوں کے لیے برکل فری جار دیا فارمرز کے لیے کیٹرز کے لیے ہم گورمنٹ سے بھی سپورٹ مانگتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے بھی سپورٹ مانگ رہے ہیں کہ یہ ٹیٹ فارم استعمال کریں کم سے کم انٹریکشن ہوگی ہے آپ کی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں دنیا میں ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے اس کے تو ٹیٹ کریں گورمنٹ ویگ اپنے پاس جو دخائی زمان کرتی ہے اس کے تو وہ فارمرز کو ریچ کر سکتی ہے اور فارمرز سے ٹیریک باہر کر سکتی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا ہے کہ فارمرز جو اس وقت اپنی محنت کر رہا ہے اس کو بھی صحیح فرائز مل سکے گی اور اس کا جو کانفیڈنس ہے اور وہ ضرور بہار ہوگا اور آپ کتنے اچھا ریسپانس آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو امید کیسے اس لئے میں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو لانچ کیا تھا پہلے ہم اس کو ڈائریک لنکس پر لے رہے تھے ہمارے پر تقیمی پاسٹو کے قریب یوزر سے ہم نے اس کو ایک ہفتے پہلے تقیمہ اس کو لانچ کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے بہت زیادہ کیوریز ہیں بہت سائے لوگ آن بورڈ آ رہے ہیں ایپ استعمال کر رہے ہیں پورے پاکستان سے ڈیفرنٹ پروڈکٹس کو اپنی سیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو ڈائریک بائر سے بھی لنک کر رہے ہیں اس میں ہی کہیں صرف منڈی تک لنک کریں ہم ان کو ڈائریک بائر سے بھی لنک کر رہے ہیں ایس تینکیو سو وری مچ آپ ہمارے ساتھ تھے تو پیپو کتنے کام کیے کو انہوں نے یہ بتایا دیکھیں مشکل وقت ہے تو ایسے میں آسانی کس طرح سے ہم لاسکتے ہیں انیس نے اس سمطالق گفتگو کی وقت ہو گیا انیویز ختم آپ سوگی ملاقات کل پلیز سٹے اٹھ ہوم سٹے سیف اللہ حافظ